اسلام علیکم این اویری گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ لاہور آج کی خوبصورت صبح کی بہت سی چاہتوں بہت سی مسکراہتوں اور بہت سی مخبتوں کے ساتھ میں ہوں رخ پائی فان بلک اور آپ سب کو آج کے شو میں ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا آج کا دن بہت اچھا گزرا ہو گیا ویکنڈ آپ لوگوں نے بہت اچھے دریقے سے انجوئی کیا ہوگا ویسے تو ہم گرمی کی شدت میں اچھا خاصا اضافہ دیکھ رہے ہیں اور دور دور تک بارشوں کا کوئی امکان نہیں بٹ آئی وز ریڈنگ اٹھ سم ویر کہ کل کی بات ہے میں نے یہ کہیں پڑا ہے کہ مونسون کا جو سپیل ہے وہ جناب جولائے کے فرسٹ ویک میں اس کا آغاز ہو جائے گا سپیسپیکلی افی ٹاک آباوٹ دا پنجاب ریجن سو آبویسلی خوشی کے ایک لہر تو ہم سب کے چہروں پہ آ جاتی ہے جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بارش کے امکانات جو ہیں کیونکہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو موسم میں اچھی خاصی شدت جو ہے گرماہر جو ہے وہ ایکچولی میں فیل ہو رہی ہے اینی ہاؤو بھی ہوپ کہ آنے والے دنوں میں موسم جو ہے وہ اچھا خاصا خوشگوار رہے گا آج کے شو کے ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شر کرنا چاہوں گی آج شو میں سب سے پہلے ہم ہیومن ملک بانک پر بات کریں گے ایک طرف دنیا بھر میں ہیومن ملک بانک فلاہ انسانی کے لیے اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے تو دوسری طرف کراچی میں ہیومن ملک بانک کھلنے کی خبر وائرل ہونے کے بعد سے سوشل میڈیا پر بحث جو ہے وہ چڑ گئی جس کے بعد ہیومن ملک بانک کے ناجائز ہونے کا فتوہ بھی جاری کر دیا گیا اور اس منصوبے کو فلحال کے لیے موطل کر دیا گیا ہے ہم جانیں گے پاکستان میں کیسے اس پروجیکٹ کو انسانی فلاہ کے لیے قابل عمل بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے اسلامی نکتہ نظر کیا ہے اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے مزید آگے بڑھیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے ادویہ ساز کمپنیز کو ادویات کی منمانی قیمتوں کی وصولی کا اختیار دے دیا ہے ہمارے ساز سٹوڈیو میں صدر ڈرگ لائیس فورم جناب نور مہر موجود ہوں گے ان سے ہم ادویات کی قیمتوں میں نئے آنے والے توفان کے حوالے سے بات چیت کریں گے مزید آگے بڑھیں گے قومی اسمبلی اجلاس خاج آصف کے خلاف سناؤلہ خان مستیخل کی جانب سے جو تھے نازیبہ استعمال الفاظ استعمال کرنے پر باجٹ سیشن کے لیے ان کی رکنیت جو ہے وہ موطل کر دی گئی ہے جس کے بعد اسمبلی اجلاس مچھلی منڈی کی صورتخال اختیار کر گیا موجودہ سیاسی صورتحال میں ہمیں کیسے سیاسی رویہ اپنانے کی ضرورت ہے اس پر بھی آج ہم نے بات کرنی ہے اور مزید آگے بڑھیں گے الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر میں کروانے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق دسمبر کے دوسرے ہفتے میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ایکسپیکٹڈ ہیں اس حوالے سے بھی آج کے شو میں ہم بات کریں گے سو ابھی ہے ہمارا پہلا سیگمنٹ جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیومن ملک بانک کی پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں سو ہیومن ملک بانکس جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور سپیشلی یہ بانکس جو ہیں ایسے بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں جو کہ نوزائدہ ہوتے ہیں وقت سے پہلے پیدا ہو گئے ہوتے ہیں جن کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی مختلف بیماریوں کا بچے شکار ہوتے ہیں انڈرویٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہیومن ملک یعنی کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے لیکن پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ انڈ نیو نیٹالوجی نے یونیسیف کے تعاون سے پہلے پاکستان میں ہیومن ملک بانک کا افتتاہ کیا سندھ میں اس کا افتتاہ کیا گیا تھا اور جیسے یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی سو ہمارے یہاں پر جو تھا مختلف علماء کرام انہوں نے اس حوالے سے جو تھا کہا کہ یہ تو ناجائز ہے کیونکہ اسلام کی اگر ہم بات کریں تو رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے اسلام میں جو رضائی بہن بھائی ہیں ان کا نکاح بھی جو ہے وہ حرام ہے تو اگر اس طریقے سے کل کو یہ چیز بہت زیادہ کومن ہو جاتی ہے تو ہم تو ایک ناجائز چیز جو ہے وہ ایک اسلامی مملکت میں سپریڈ کر رہے ہیں اس کے بعد مفتی تقی عثمانی انہوں نے اس پر فتوہ دیا اس کو ناجائز قرار دیا اور انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ انڈ نیوٹالوجی نے اپنی تمام جو کام ہیں ان کو موطل کر دیا ہے یہ جو معاملہ ہے اب اسلامی نزیاتی کیونسل کو وجوا دیا گیا ہے اور وہ اس معاملے کو دیکھ کر رہنمائی جو ہے وہ کرے گی اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں اس کا ایک بچے کی صحت کو بہت فائدہ ہوتا ہے جو ایسی پوزیشن میں ہے جس کی ماوس کو فیٹ نہیں کروا سکتی وہ انڈر ویٹ ہے یا وہ اگر کسی بہت ہی سنگین بیماری کا شکار ہے تو اس کے لیے ہومین ملک is very very important تو اس کو قابل عمل ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کا میکانیزم کیسے بہتر ہو سکتا ہے اور اسلام میں رضائی جو بہن بھائی کا کونسپٹ ہے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اسلامی سکولر ڈاکٹر وکاس جعفر آج شو میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب تھانکیو سو مچ پور بینگ ویڈ آس ٹوڈی یہ ایک بڑا سنسٹیف سا ٹاپک ہے کیونکہ اگر ہم اسلامی ملک کی بات کریں تو اوویسلی ہم سب اسلام کی پیروکار ہیں اس میں پرابلمز تو پھر آئیں گے رضائی بہن بھائیوں کے حوالے سے جو ہمیں ایک کونسپٹ اسلام آلروڈی کلیر کر چکا ہے کہ آپ اپنے رضائی بہن بھائی سے نکاح نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم اس کا میڈیکل پرسپیکٹیف دیکھیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے ایک بچے کی صحت کو جس کی ماں اس کو فیٹ نہیں کروا سکتی تو اوورال آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اگر اس کا مکانیزم بہتر کر لیا جائے ڈونر ماں ڈونر عورت اس کا ریکارڈ رکھ لیا جائے جس بچے کو دودھ پہ لائے جا رہا ہو اس کا بھی ریکارڈ رکھ لیا جائے تو اس صورت میں کیا یہ قابل عمل ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھیں یہ تو پہلی بات جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ سنسٹیو مسئلہ ہے اس کا آغاز پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ملک بینک جو ہے یہ کام کیسے کرتا ہے یا جو یورپ میں کر رہا ہے تو کس طرح کام کر رہا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کو جو سپریڈ ہوا یہ پھیلا وہ نائنٹین سیونٹیز کے اندر سکسٹی سیونٹیز کے اندر یہ پھیلا ہے تو اب جو انہوں نے سردست کام شروع کیا اس میں یہ تھا کہ عورتیں جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ اپنا ڈونیٹ کرتی تھی اور اس دودھ کو پریزر کر کے اور اس کو پاورڈر شکل میں رکھ دیا جاتا تھا اور پھر جب اس کو دیکھا گیا میڈیکلی طور پر تو کہا کہ اس کے تو نقصانات ہیں کہ جب وہ ایک خاص تیمپریچر پھر اس کو گرم کیا جاتا ہے پھر اس کو تھنڈا کیا جاتا ہے تو اس سے تو اس کی جو وہ غزائیت ہے نیوٹیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ مزرے صحت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بند کر دیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ ایسا انتظام کیا جائے کہ ہم ایک ایسے اس کو یعنی مائنس فور تیمپریچر کے اندر اس کو رکھیں اور تاکہ وہ جراسیم سے بھی محفوظ رہے اور بچوں تک پہنچنے تک وہ محفوظ رہے اب اس میں جو ایشو بنا وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتوں کے دودھ کو کٹھا کر دیا گیا اور اس کو ایک مخلوط دودھ بچوں کو پلائے جانے لگا اس سے جو علماء کا اس کے اوپر اعتراض آیا کہ یہ کس طرح ایک مخلوط دودھ دیا جا رہا ہے بچوں کو تو اس سے تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس کا اس نے دودھ پیا ہے یا کس کس کا دودھ پیا ہے اس پر پھر علماء نے اپنی اپنی رائے دی اور پھر آئیمہ ہیں جو عربہ ہیں جیسے ہناف ہیں ہنابلہ شوافے ان کی فتاوہ جا جو انہوں نے پہلے اس سے پہلے دیئے گئے ہیں اس کے اوپر غور کیا گیا جیسے ابھی آپ نے فتوے کے بعد کی کہ مولانا تک عثمانی صاحب کا فتوہ آیا کہ یہ جو ہے وہ حرام ہے دیکھیں جس طرح ویسٹ میں یہ کام کر رہا ہے اس طرح تو یہ ٹوٹلی حرام ہے اب رہ گیا معاملہ کہ ہم اس کو پاکستان میں یا اسلامی ممالک میں اس کو کس طرح اس کو اسلام آئیس کر سکتے تو اگر آپ زمانہ جہلیت کی بات کریں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دودھ پی ہے دیگر ایک دو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ نے دودھ پی ہے تو یہ ایک سے زیادہ عورتوں سے دودھ پینے میں تو یہ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی تو اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے گا جسے آپ نے اپنی سوال کیا ہے کہ اب ہوگا کیا دیکھیں ایک تو مخلود دودھ پینے سے یعنی شریع طور پہ کے علاوہ بھی اگر میڈیکلی طور پہ دیکھا جائے تو یہ کنفرم بات ہے کہ دودھ کا بچے پہ اثرات ہوتے ہیں اس کے اخلاقیات پہ اثرات ہوتے ہیں تو اگر ایک ایسا بچہ جو مختلف عورتوں کا دودھ پی رہا ہے تو اس میں جو مختلف عورتوں کی جو صفات ہیں جو اس کے اخلاقیات ہیں اس کا ایک فطرت تن اس کے اوپر اثر آئے گا اور یہ میڈیکلی پروو ہے کہ ماں کا دودھ کا اثر جو ہے وہ بچے پہ ہوتا ہے تو اگر وہ کئی بچوں کے کئی عورتوں کے دودھ پیئے گا وہ مخلود دودھ پیئے گا تو ایک اس کی جو اخلاقیات ہیں اس کے اندر جو اس کی پروگریس ہونی تھی اس کے اندر اس کو نقصان ہو سکتا ہے اور یہ میڈیکلی طور پہ میں بتا رہا ہم اب شریع طور پہ دیکھ لیجئے تو شریع طور پہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئیمہ کا اس کے اوپر تقریبا اتفاق ہے سوائے امام شافی کے کہ جو عورت کے دودھ کا جو خرید و فروخت ہے وہ ناجائز ہے یعنی آپ جو عورتیں دودھ دیتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جیسے ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس طرح وہ فی سبیل اللہ یعنی ثواب کی نیت سے جیسے آپ نے بتایا کہ نوزائدہ بچے ہوتے ہیں یا جو بچے آپریشن سے ہوتے ہیں ان کے بھی ماں جو ہے باز وقت دودھ نہیں پھلا سکتی تو ان پرابلمز کے حل کرنے کے لیے اگر کوئی خود سے انسانی جو ہمدردی کے طور پہ اگر وہ دودھ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس طرح کرنا یہ جائز ہے لیکن اگر اس کی خرید و فروخت ہوگی جیسے کہ سننے میں آتا ہے کہ عورتیں دودھ بیشتی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے پہلی چیز ہوگی دوسری چیز یہ ہوگی کہ کافرہ اور غیر مسلم عورت کا دودھ جو ہے وہ مسلمان بچے کو نہ پلائے جائے اس کا بھی احتمام کیا جائے تیسے نمبر میں جو آپ نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ جس عورت کا دودھ پلایا جا رہا ہے اس سے رابطہ کیا جائے بچے کوئی ماں باپ کو معلوم ہو جو بچہ دودھ پی رہا اس کو معلوم ہو کہ میں نے کس کا دودھ پیا ہے اگر اس طرح کی کوئی انوائرمنٹ ہوئے تو اس کے اندر علاماء کا اس میں اتفاق ہے تقریباً کہ اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ملک بینک کا اگر آغاز ہوتا ہے تو وہ جائز ہے جیسے یوسف کرزاوی صاحب ہے وہ بہت بڑے مفتی ہیں ایک تو آپ نے یہ کہا کہ مغرب میں جو سسٹم چل رہا ہے کہ مخلود دودھ پلایا جاتا ہے اور اس کو مائنس فور ڈگری پر پہلے تو پریزرف کیا جاتا ہے اس کے بعد تمام خواتین جو اپنا اپنا دودھ دونیٹ کرتی ہیں اس کے بعد اس دودھ کو جو ہے وہ ایک بچے کو اگر پلا دیا جاتا ہے تو وہ ہمارے اسلامی پسپیکٹیف سے ٹھیک نہیں ہے اگر ہم پاکستان میں اس پر دیکھنا چاہے تو ایک تو وہ دودھ ہونا چاہیے جس پر ڈونر کا پتہ ہو اور جو ڈونر کے ساتھ ساتھ جو بچہ دودھ پی رہا ہے اس کی بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہونی چاہیے اس کے پیرنٹس کو سارا تو اس صورت میں ایک قابل عمل ہے دوسرا مخلود دودھ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ایک اکیلی اور ایک تیسری چیز کہ اس کو خرید و فروغ نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ امام شافی کا کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق تو فروغ کیا جا سکتا ہے ان کے مطابق ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنا دودھ بیج سکتی ہے کہ امام شافی کا کول ہے لیکن زیادہ تر جو علماء ہے وہ اس طرف ہی گئے ہیں کہ اس کی بے حرام ہے یہ ناجائز ہے اور چوتھی چیز جو ہے وہ میڈیکلی طور پر وہ یہ بھی ہے کہ ایک ہے ڈائریکٹ ماس سے دودھ پینا اور ایک ہے اس کو پریزرور کرنا تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی وائرس یا کوئی نہ کوئی اس کے لقصات جراسیم وغیرہ آس ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک پوائنٹ کو ملہوزے خاطر رکھنا چاہئے کہ وہ بچہ اگر دودھ پی رہا ہے تو جیسے اب کہتے ہیں کہ وہ ماں جو ہے وہ ایچ آئی وی اس کو چیک کیا جائے گا ہائپیڈیس چیک کیا جائے گا اس طرح دودھ کے اندر بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے بعد از اگر بچی ماں بلکل صحت مند بھی ہو اس کے باوجود اگر ہو سکتا ہے کہ دودھ پڑا رہے تو اس کے اندر کوئی سیم آ سکتے ہیں تو اس چیز کا بھی احتمام کیا جائے کہ وہ بچے کو فوراں ہی یعنی ایک دو دنوں کے اندر اندر ہی وہ دودھ کا ایسا احتمام کیا جائے کہ وہ بچہ دودھ پی اور فوراں ہی ہو یعنی قابل عمل اگر ہم نے اس کو اسلامی مملکت میں بنانا ہے پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر ہم اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقاس جعفر آشو میں موجود ہے ان کے مطابق ایک تو وہ دودھ جو ہے وہ فی سبیلیلہ کسی عورت کی طرف سے ڈونیٹ کیا گیا ہو بجائے اس کے کہ خریدو فروغ تسکی کی ہو تو ایک تو فی سبیلیلہ دودھ ہونا چاہیے اس کی کوئی قیمت جو ہے وہ ادا نہ کی جائے دوسرا یہ کہ ریکارڈ جو ہے میکانیزم جو ہے اس کا بہتر بنایا جائے ڈونر ماں کا بھی پتہ ہو جس بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے اس کی بھی ڈیٹیلز ہو تاکہ کل کوئی پرابلم جو ہے وہ نہ ہو اور تیسرا آپ نے ایک اور چیز یہ کہی تھی کہ ایک تو آپ نے کہا کہ قیمت جو ہے اس کی وہ نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ جو بچہ ہے اس کا ریکارڈ اور یہ تمام چیزیں کافرہ عورت نہ ہو غیر مسلم عورت نہ ہو تو یہ بھی ایک چیز اور پھر مخلوط دودھ جو ہے وہ بھی نہ پلایا جائے تو یہ تمام اگر یہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو آپ پاکستان میں اس کو قابل عمل بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ایک اچھا انیشیئیٹیو ہوگا لیکن ہمارے یہاں پر پاکستان میں اس طرح سے مکانیزم کو بہتر بنانا تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اور پھر اگر یہ چیز کل کو عام ہو جاتی ہے لیکن اس کے پروٹوکالز کا خیال نہیں رکھا جاتے ہو تو then it would be a problem ایک اور اہم بات بھی یہی ہے کہ جب ہم کیونکہ اس کا آغاز ہوگا تو بے ہوتی ہے اس کی خریدوں فروقت ہوتی ہے اب جو غریب عورتیں ہیں اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں غریب عورتوں کی تو خوراک ہی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ دودھ ڈونیٹ کر سکیں اب رہ گیا عمراء کا مسئلہ اور یہ کیونکہ آپ اگر ویسٹ میں بھی دیکھیں تو یہ بہت مہنگا دودھ ہے یعنی اگر آپ ایک لیٹر کی بات کریں تو کہتے ہیں پاکستانی تقریب پانس سے چھ ہزار پر لیٹر پڑتا ہو تو وہ جو وہاں پہ عورتیں ڈونیٹ کرتی ہو تو اس کو بیچتی ہیں اور وہ اس کو بہت زیادہ کوسٹلی بیچتی ہیں تو اگر یہاں پہ وہ چیز آتی ہے اور عورتیں اس کو بیچنا چرو کرتی ہیں تو ظاہرہ غریب عورت تو وہ بیچ ہی نہیں سکے گی کیونکہ غریب عورت کا تو ظاہرہ اچھی خوراک کھائے گی تو وہ اپنا مد بنا سکے گی تو لہٰذا اس میں جو میڈل کلاس ہے یا پر میڈل کلاس ہے ان عورتیں شامل ہوں گی اور پھر وہ اس بھیڑ چال کے اندر اور اس تگدوں کے اندر کہ ہم دودھ بیچے گی تو ہمیں فائدہ ہوگا اور ہمیں پرافٹ ہوگا اس نیت سے ہوگا تو پھر وہ سارا جو ہمارا ایک ہمدردی والا پہلو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا اور پھر لوگ ٹریڈنگ شروع کر دیں اگر ایک بچہ ہے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں جو ہے وہ آیا کرتی تھی اور آپ کو بتا ہے کہ وہ فیس بیللہ پلاتی تھی نہیں فیس بیللہ نے وہ اس چیز کی پیسے لیتے تھے وہ صرف دودھ نہیں پلاتی تھی وہ ان کی پوری کیر کرتی تھی وہ بطور میڈ یعنی ان کو جیسے آکھ علیہ السلام کو حلیمہ سادیہ لے گئی ہیں ان کو انہوں نے باقاعدہ پرورش کی ہے ان کا صرف دودھ پلانے کا مسئلہ نہیں ہے باقاعدہ دیگر جو معاملات ہوتے ہیں ان کا کھانے پینے کا انتظام کرنا ان کی کپڑوں کا انتظام کرنا ان کو پالنا وہ سارا چیز اس کے اندر آ جاتا ہے بطور ماں نہیں بطور ماں پھر دیکھیں چیز تو وہی ہوگی نا کانچا ہے ادھر سے کہنے چاہیں کانچا ہے آپ ایک چیز ہے کہ آپ اس کی تمام چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں اس کے کپڑے کا اس کے لتے کا اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں اور ایک یہ کہ آپ اس کو ڈریکلی پیسے دے رہے ہیں وہ خود اپنا خیال رکھ لے تو پھر دونوں میں تو چیز سیم آ گئی پھر پیسہ تو آ کیا جی جی پیسہ تو آ لیکن دیکھیں نا اس کے اندر ایک اور چیز ہے یا تو یہ کہ وہ بھی عورت جو ہے اس کی بھی ٹیک کیر نہ کی جاری ہے اس میں صرف وہ سرویسز پروائیڈ وہ صرف دودھ کی سرویس پروائیڈ نہیں کر دی وہ ٹوٹل بچے کی پرورش کی سرویس پروائیڈ کر دی یہ ایک اہام بات ہے نہیں اگر یہاں پر ہمارے یہاں پر صرف اگر ہم دودھ کی بات کریں اور کیا یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر اپنی ماں کا دودھ دستیاب نہیں ہے تو کسی اور عورت سے جو ہے وہ دیریکلی براہ راستی لیے وہ اس کے اگر وہ آتی مثال کے طور پر اگر کوئی عورت آپ رکھ لیتے ہیں جو دودھ پلائے گی وہ آپ کے گھر آتی ہے وہ دودھ پلاتی ہے ظاہرہ اس نے سارا دن یا کبز کم دس بارہ گھنٹے آپ کے پاس گزارنے ہیں تو ظاہرہ اس نے سرویس پروائیڈ کی ہیں اس کے وہ پیسے لے سکتی ہے جس دودھ کو نکال کے بیچنا وہ ایک علاق معاملہ ہے عورت کا دودھ پلانا ایک علاق معاملہ ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے رہی ہے تو وہ اس کا معافضہ طلب کر سکتی ہے لیکن دوسری صورت یہاں پہ دوسری بات یہ اہم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے رہی ہے اور اس کا شہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد بھی عدد گزرنے کے بعد بھی عورت جو ہے وہ جو دودھ پلاتی ہے ماں دودھ پلاتی اپنے سگے بچے کو تب بھی وہ اپنے شہر سے سابقا شہر سے اس کا معافضہ لے سکتی ہے کہ میں تمہارے بچے کی پروریش کر رہی ہوں اس کو دودھ پلائے رہی ہوں تو لہٰذا نان و نفقہ دینا وہ شہر کے پر ذمہ داری ہوگی یہ تو ایک سگے ماں کی بات ہے اب اگر کوئی اور دودھ پلاتا ہے تو وہ اس کی پیسے لے سکتی ہے اس کے پیسے لے سکتی ہے تو پھر آپ نے کہا یہ تو پیسے لینا خرید و فروخت نہ جائز ہے تو یہ بھی تو خرید و فروخت ہے میں دو باتیں ایک ہے عورت کا دودھ پلانا وہ ایک علاق معاملہ ہے دودھ پلانے کے لیے اگر آپ کسی عورت کو ہائر کرتے ہیں تو وہ اس کی سرویسی چارجز لے سکتی ہے ایک ہے دودھ کو بیچنا دودھ کو نکال کر بیچ دینا اس کے اوپر علماء کا اعتراض ہے دونوں میں ایک میں وہ براہ راست پلا رہی ہے ایک میں براہ راست نہیں پلا رہی تو پھر ان دونوں چیزوں میں یہ کیسے ہو گیا کہ ایک میں جائز ہے اور ایک میں نا جائز ہے اس کے بنیادی فرقی ہے کہ جو عورت آپ کو سرویسیز پروائیڈ کر رہی ہے ایک تو وہ ڈریکٹ آپ کو دودھ دے رہی ہے اس کے اندر اس دودھ کے کسی اور جگہ پر استعمال لے اس لیے تو امام شاکی نے اس کو جائز قرار دی ہے کہ اگر وہ دودھ اسی کو پلایا جائے اور جس بچے کے لیے وہ نومینیٹ کیا گیا اسی کو پلایا جا رہا ہے اور کسی کو اور نہیں پلایا جا رہا اور اس بات کا انتظام کر لیا گیا کہ اس کی کسی اور کو فروخت نہیں ہوگی دیگر آئیمہ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دودھ ہے وہ کسی اور کو لیکن میں یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات میں اپنے اردگرد بھی آج کل کی بچیوں کو یہ بہت پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو خود بھی دودھ نہیں پلا رہی وہ پہلے اپنا دودھ نکالتی ہیں اور پھر بچے کو فیڈر میں وہ دودھ پلا رہی ہے تو پھر اس طریقے سے تو یہ بھی ناجائز ہو گیا نہیں جو علماء ہیں اس کا یہ ہے کہ جو ردات والا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اگر بچے نے دودھ نہ بھی پیا ہو اگر دودھ کو نکال کر بچے کو دودھ پلا دی جائے تو اس پہ چاروں آئیمہ کا اس کے پر فتوہ ہے کہ اس سے بھی ردات ثابت ہو جاتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرو سوائے امام زفر کے وہ لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک خرید و فروخت ایک قسم کی ناجائزہ اور دوسری جائزہ اس میں کلائرٹی نہیں ہے کہ اگر اسلام ایک ماں کو یہ حق دے رہا ہے کہ وہ بھی اپنے اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ اپنے شوہر سے اس کا معافضہ لے سکتی ہے اگر یہ جائز ہے ایک عورت سرویسز دے رہی ہے وہ جائز ہے تو اگر ایک عورت اپنا دودھ نکال کر کسی بچے کے نام پر ڈونیٹ کر رہی ہے کسی بچے کو اگر دیتی ہے اگر وہی بچہ امام شافیقی کال کے مطابق اگر اسی بچے کی پرورش ہوتی ہے اور اسی دودھ سے پیا جاتا ہے تو وہ اس سے پیسے لے سکتے ہیں اگر بچے کا نہیں معلوم بچے کا معلوم نہیں ہے جیسے ایک بازار کے اندر چیز فروخت ہو جاتی ہے جیسے ڈیسی پروڈکٹس فروخت ہوتی ہیں اس کو آئیما نے حرام قرار دیا ہے اگر وہ بچے کا معلوم ہو کہ اسی بچے کو لگنا ہے تو پھر امام شافیق فرماتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے اگر چل کر یہ ایک چیز کاروباری صورتحال اختیار کر جاتی ہے کیونکہ اگر یہ ملک بانک بنتا ہے تو یہاں پر کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہے گی کہ وہ فیسے بیللہ بچوں کو آ کے دودھ دونیٹ کرے کاروباری شکل اختیار کر جاتا ہے تو کیا یہ ناجائز پھر ایک ملک بانک ہوگا اس کو فیسے بیللہ ہونا چاہیے جیسے میں نے کہا کہ اگر عورت کا معلوم ہو بچے کا معلوم ہو اور اسی کا دودھ پلائے جاتا ہے تو پھر وہ عورت تقاضہ کر سکتی ہے اچھا ایک صورتحال یہ ہے کہ بچے کی جان پر بنی ہو بچے کو سخت پرابلمز کا سامنا ہو بہت سے بچے آئی سی او میں ہوتے ہیں ان کی بڑے لاغر قسم کے ہوتے ہیں ان کی سہر ٹھیک نہیں ہوتی ہے ایک ایسے بچے کو کسی یومن ملک کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کیا جان سے بڑھ کر کیا ہے یہ بات دیکھیں جہاں پر کوئی چیز حرام بھی ہو اور اگر آپ نے جان بچانی ہو تو وہ عمل بھی مباہ ہو جاتا ہے یعنی حرام عمل بھی مباہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کی جان پر بنی ہے آپ سفر میں ہیں آپ کو کچھ چیز کھانے پی لیکن محصر نہیں ہے تو آپ شراب پی سکتے ہیں آپ اتنا گوشت سور کا کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ جائے وہ ٹوٹلی یعنی بالکل نجس اور حرام ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو اجاز دیتا ہے گنجائش ہے کہ اتنا آپ کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ سکتی ہے تو اگر جس حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں کہ اگر وہ بچے جن کو بقاعدہ طور پر اس کی بہت ضرورت ہے اس کے بغیر ان کی جان جا سکتی ہے تو ایسے عمل کے لیے دودھ دینے میں بہت کل اچھا یہ بہت چیز کہ ہمارے یہاں پر جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ بیرونی سازش ہے یہ مغربی سازش ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری ہی حکومت کی کوتاہی تھی کہ یہ ملک بینک کا اس طرح سے ابتتہ ہونا یا یہ کوئی مغربی سازش تھی یا یہ ویسے ہی رینڈم لی ہے ایک اقدام جو تھا وہ اٹھایا گیا تھا لیکن ہمارے یہاں پر علماء کرام نے یہ مسئلہ اوجاگر کیا رزاد کلی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر یہ ترفاظ فرمائے ہیں کہ یہودی اور عیسائی یہ آپ کی کبھی دوست نہیں ہو سکتا یہ بطور مسلمان ہمیں اپنا ایمان رکھنا چاہیے کہ عیسائیت اور یہودیت بالخصوص جہاں پہ وہ اقتدار میں ہیں جہاں پہ وہ جن کے پاس اختیار ہے اور جو ہمارے ممالک پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں فلسطین کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے اس طرح بچے شہید ہو رہے ہیں اتنی ان کو احساس ہو تو وہاں پہ نہ وہ کام کریں کیا ہرا وہاں پہ تو اس چیز کو مدرز رکھے کہ یہودوں نصارہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے یہ پہلی چیز ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہمارا نہیں ہے اور سیکنڈ من یہ ہے کہ ہر چیز کو سادش نہیں ہم قرار دے سکتے لیکن یہ ہے کہ وہ کیونکہ اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں یعنی وہ عیسائی اور وہ یہودی بھی اپنے دین پہ اس طرح عمل پیرانے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو دین کو پرسنل میٹر بنا لی ہے مذہب کو پرسنل میٹر بنا لی ہے لہٰذا وہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ اپنے ایک ذاتی مفاد کے لیے یا دنیاوی مفاد کے لیے کرتے ہیں یا وہ جیسے ایک نیشنل ایک فینومن آتا اس کے اوپر کام کرتے ہیں وہ کوئی خاص یہ نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم نے کیونکہ ہم اسلام کے فالورز ہیں ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ ہمارے کوئی خلاف چیز تو نہیں جاری ہمارے مذہب کے خلاف تو نہیں جاری تو ہم اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور جب ہم اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر اغیار ہمیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے تو پھر علماء ہی کہتے ہیں کہ یہ لگتا ایسے ہے کہ یہ ہمارے خلاف کو سادش کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ ڈاکٹر وکاس جعفر ہمارے ساتھ آج شوم موت روتی اور ہیومن ملک بانک جس کا افتتاہ کچھ روز پہلے بسند میں ہوا تھا اس کو ہم ڈسکاس کر رہے تھے بہرحال اس کی کارروائی کو ابھی تک موتل کر دیا گیا ہے یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے پاس ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کاؤنسل جو ہے وہ کیا رہنمائی کرتا ہے ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ویورز آپ سے ملاکات کریں گے ایک وقت کے بعد ویورز پاکستان میں عدویات کی قیمتوں کا نظام جو کہ نگرانس سیٹ اپ تھا انہوں نے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا قابلہ نے اس کی منظوری دی تھی فروری کا یہ معاملہ ہے جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا رخ کیا گیا تھا اس نوٹفیکیشن کو وہاں پر چیلنج کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے اس پر سٹے آرڈر دیا تھا اب حال ہی میں اپریل میں جسٹس شاہد قریب نے نوٹفیکیشن کے حوالے سے اس سٹے آرڈر کو ختم کیا اور کہا کہ نگرانس سیٹ اپ چونکہ قتم ہو چکا ہے اور اب ایک پرمننٹ حکومت آ چکی ہے اب پرمننٹ حکومت عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو یا نہ ہو اس حوالے سے فیصلہ کرے اچھا شہباز شریف صاحب کی حکومت کے پاس جب یہ معاملہ گیا ہے تو انہوں نے وہ نوٹفیکیشن جو کاکڑ صاحب کی نگرانس سیٹ اپ کے دورے حکومت میں جو نوٹفیکیشن جاری ہوا تھا عدویات کی قیمتوں میں اضافے کا اس کی توصیح کی ہے جس کے بعد اب امکانات یہ ہیں کہ عدویات کی قیمتوں میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے تقریباً دو سو سے پانسو فیصد تک عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے جس کے بعد اب امکانات یہ ہیں عام آدمی رول بھی رہا ہے پریشان ہے اور عدویات تو آج کل کون بیمار نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مختلف عدویات کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر یہ تقریباً دو سو سے پانسو فیصد کا اضافہ ہوتا ہے تو معاملات کہاں پر جائیں گے اس نوٹفیکیشن کی کیا اثرات ہوں گے صدر ڈرگ لائرز فورم نور مہر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں نور صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا نوٹفیکیشن کی عدویات کی قیمتوں پر اس سے کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے دیکھیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ کاکڑ حکومت کو انڈر ٹیکر ثابت ہوئے دوائیوں کے معاملے میں ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ الیکشن سے ایک رات پہلے 6 فروری کو انہوں نے یہ کیا کہ دوائیوں کی قیمتیں کنٹرول ہی نہیں ہوں گی اور صرف ایک سو چھالیس کے قریب اسنشل میڈیسن لسٹ ہے وہ جو ہے صرف کنٹرول ہوں گی اور اس میں بھی انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کی منظوری ابھی دے دی ہے شہباز شریف حکومت نے تو یہ تو اتنا ظلم ہے کہ خاص اور پہ پاکستان میں اس طرح کا معاملہ ہونا اور جب ہم نے کوشش کی ہم ہائی کورٹ میں گئے کہ پاکستان میں جو نگرا حکومت ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے ورک کو دیکھتی ہے نہ کہ اتنے بڑے فیصلے وہ کر سکے تو ہم نے اس کو چیلنج کیا اس کا سٹے ہو گیا اسٹے کے بعد جو ہے پھر جب نئی حکومت آ گئی ہے تو دو اپریل کو جو ہے جیسے شاہد کریم نے کہا کہ اب نئی گورنمنٹ آ گئی ہے تو وہ اس کو دیکھیں یہ نوٹیفیشن ٹھیک تھا یا کیا تھا تو اس میں انہوں نے جو ہے پھر جو ہے جو درگ مافیا ہے اور ملٹینیشنلز جو ہیں انہوں نے ملی بھگت کر کے اور ایک لاوبی ڈولپ کر کے جو ایک غریب مریض ہیں کیونکہ دوائی جو ہے نا وہ آیاشی نہیں ہوتی گاجر مولی کی طرح یا اگر چینی کی طرح اب کیا ہے کہ دوائیوں کو بھی گاجر مولی اور چینی کی طرح جو ہے وہ کر دیں گے کہ جی مرضی ہے کہ جو دکاندار جتنی قیمت میں لگا دے ٹھیک ہے مجھے یہ آپ کا پوائنٹ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو عدویات کی قیمتوں میں اضافہ وہ تو حکومت نے اس کا اپرووبل دے دیا لیکن یہ کیا کہ کوئی بھی آکے عدویات کی قیمتیں بڑھا سکتا ہے یہ کیا معاملہ ہے because there is a difference between these two حکومت کا کہہ دینا کہ آپ عدویات کی قیمتیں بڑھائیں یہ تو ایک علیدہ چیز ہے آپ کیا ہے کہ essential جو medicine list ہے جس میں بنیادی WHO کی ایک list ہے وہ اس کے علاوہ تقریباً نوے ہزار عدویات کی جو قیمتیں ہیں وہ اب جو manufacturer ہے وہ خود تیہ کرے گا اس کی کیا وجہ ہے manufacturer خود کیوں تیہ کرے گا اس پر کوئی check and balance نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا یہی تو وجہ ہے تو یہی تو سوال ہے کہ آخر check and balance کیوں نہیں ہونا چاہیے کیا ہم جو ہے ایک منڈی ہیں اور جو ہے نا باہر کی کمپنیاں لوگ کمپنیاں جو ہے ہمیں عوام کو مریضوں کو لوٹتی رہیں ملک دوائی جو ہے عیشی تھوڑی ہے وہ تو ضرورت ہے انسان انتہائی مجہوری میں لیتا ہے اب اس کو بھی control جو ہے اصل میں جو کاکڑ حکومت تھی ان کے پاس یہ پاوری نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا نوڈفکیشن کرتے کیونکہ drug act 1976 کے تحت section 23 کے تحت 27 کے تحت جو drug act کے تحت عدویات کی قیمتیں جو ہے اس طرح کوئی کبینہ کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ وہ الوپیتھک عدویات کی قیمتیں ختم کر سکے یہ ایک پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا بل کی صورت میں بل اگر ہوتا عوامی نمائندے اگر حق میں دیتے کہ ٹھیک ہے عوام کو مریضوں کو لوٹیں لوٹ کے مار مار دیں سارا کچھ کر دیں پھر تو چلو سمجھ آتی ہے تو نہ کاکڑ حکومت کے پاس یہ تھا ابھی پانچ جون دوہزار چوبیس کو تیس مئی کو کفاقی کبینہ نے منظوری دی ہے کہ قیمتیں جو ہے ڈی کنٹرول ہوں گی اور ایک سو چھالیس جو ضروری دوائیاں ہیں جان بچانے والی ان کی قیمت میں بھی اضافہ کی منظوری دے دی انہوں نے ٹھیک ہے اب کیا ہے دیکھیں پہلے یہ معاملات پہلے اضافے قیمتوں میں اضافے کی منظوری کہاں سے آتی تھی پہلے جو ہے ایک ڈرگ ایکٹ کے تحت ڈرگ پرائسنگ ڈی پی سی ڈرگ پرائسنگ کمیٹی ہے جس میں سارے سٹیک ہولڈرز ہیں صوبے ہیں وہ اس کی منظوری دیتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اب اس کو ختم کس نے کیا ابھی کاکڑ حکومت نے ختم کیا اور ابھی مجودہ حکومت نے جو ہے اس کی توسی کر دی ہے انہوں نے کہا جی کاکڑ حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا ٹھیک ہے تو اب انہوں نے کسی کی نگراں کبینہ کے فیصلے کی توسی کرنا جو ہے اخلاقی لحاظ سے بھی قانونی لحاظ سے بھی غیر قانونی ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ قیمتوں کی منظوری دینا جو کاکڑ حکومت نے غلط فیصلہ کیا تھا اس کی توسیع جو ہے شباز شریف حکومت نے جو کی ہے یہ قرونی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے ماہ شرطی لحاظ سے ہر طرح سے انتہائی 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 ظلم ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہیں ہم امریکہ یورپ کی طرح نہیں ہو سکتے کہ قیمت جب بھی چاہی جو ہو گئی یا وہاں پہ کچھ چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں وہاں پہ امریکہ میں اگر پرائس کنٹرول اتنا نہیں ہوتا تو وہاں پہ اوپن کپیٹیشن ہے منوپلی نہیں ہے پاکستان میں تو ان لوگوں کی منوپلی ہے جو کیا کرتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا اس وقت ڈاکٹروں میں کرپ ترین ملک بن چکا ہے جو کہ فارماسٹوکل کمپنیاں جو ہیں جتنا چاہیں ڈاکٹروں پر پیسے فریج ایسی باہر کے ٹور اور کونسی چیز ہے جو ڈاکٹروں پر نہیں لگاتے اس کو کہتے ہیں پاور مارکیٹنگ پاور مارکیٹنگ میں پاکستان میں کیونکہ سب سے زیادہ ہو چکی ہے پہلے پرائز کنٹرول تھا تو کوئی حدود تھی اس سے زیادہ قیمت میں دوائی نہیں بھیج سکتے تو پھر بھی لگا رہے تھے اب تو ان کو کھولی چھوٹی ہے تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے فارماسٹوکل کمپنیز کے آگے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں یا گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اچھا یہ جب انویسٹیگیشنز ہوں گی اور اب ہم نے جو ہے اس کو کورٹ میں آج جو ہے ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ کورٹ ہمیں ہائی کورٹ لاہور جو ہے اس پہ ہمیں مصبت وہ دے گی ہم اس پہ عوام کے لیے ورنہ اگر نہیں ہوتا تو ہم دو جولائی کو ینگ فارماسٹوکل اور پاکستان ڈرگ لوئر فورم پورے پاکستان میں ہم بھرپور اجاز کریں گے کیونکہ شہباز شریف حکومت کا جو کاغڑ حکومت کے اس فیصلے کو منظور کرنا اور کبینہ کی منظوری جو ہے یہ قرونی لحاظ سے غیر قرونی عمل ہے کیونکہ ڈرگ ایڈو چھتر کے تحت یہ سینٹ میں اور قومی اسیمبلی میں جانا چاہیے تھا قومی اسیمبلی کی منظوری کے بغیر جو ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا تو یہ جو ہے اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا ہے اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ نگرانس سیٹ اپ میں کسی کا کوئی زور زبردستی کوئی دھونس وغیرہ بھی ہو سکتا ہے جس کے پریشر میں آکے کاغڑ حکومت نے کیسا فیصلہ کیا جو پہ اس کی ثواب دید نہیں تھا دیکھیں پی آئی اے کی نجکاری اور دوسری کچھ نجکاریاں اور عدویات کی قیمتیں ڈی کنٹرول یہ میں سمجھتا ہوں کہ کاغڑ حکومت کے ایسے فیصلے ہیں خاص طور پر عدویات والا معاملہ عدویات سے جو ہے ہر انسان متاثر ہو رہا ہے اگر پی آئی اے کو آپ یہ اس سے بڑا ایک عمل ہے کیونکہ جب پاکستان جیسا جہاں پہ انصاف کمزور ہے اور ڈرگ انسپیکٹرز بھی ہمارے کرپٹ ہیں اور ہمارے عدویات کا جو نظام ہے وہ اتنی بری طرح ڈیمیزڈ ہے ہمارے پاکستان میں جس میں کرپشن جو ہے انتہائی عروج پہ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ وائٹ کارل کرائم جو ہے پاکستان میں ہوتا ہے دنیا میں سب سے جالی ڈاکٹروں کی اسوسییشن پاکستان میں ہیں پیڈ اسوسییشن ہارڈ اسوسییشن کیڈنی اسوسییشن آرٹھو اسوسییشن اتنی سینکڑوں اسوسییشن ہیں آئی اسوسییشن کہ جو ہے وہ کمپنیوں سے فارمسکل کمپنیوں سے بھتے لیتے ہیں اور یہ وائٹ کارل کرائم اتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ابھی جو فیوچر میں جو میڈی لیگس آئیں گی اس میں پاکستان ٹاپ پہ ہوگا کیونکہ ابھی انٹرنیشن ادارے اس پر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وائٹ کارل کرائم میں سب سے بڑی جو کرپچن ہے وائٹ کارل کرائم جو کرپچن ہے بلینڈ ڈالرز جو ہے اس میں انوالو ہیں پاکستان میں جو فارمسکل کمپنیاں ڈاکٹروں کو دیتی ہیں یہ ایسی رشوت ہے اگر ایک جو سرکاری ڈاکٹر ہے وہ سارا دن بیٹھ کے کمپنیوں کے برینڈ لکھتا ہے اور ان کے مفادات کے لئے کام کرتا ہے اور پاکستان اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ڈاکٹر تو ڈاکو تو پھر بھی جو ہے کچھ رحم کر لیتا ہے کچھ کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے ڈاکٹر تو کچھ بھی نہیں چھوڑتا تو کھانے پینے کی چیزیں سے لے کے کونسی چیز ہے جو ڈاکٹر پاکستان میں نہیں لیتے اور اوپر سے وہ شریف بھی ہیں اور وہ بھی ہیں اگر جو شریف ہیں بیچارے پاکستان میں ڈاکٹرز ان بیچاروں کو تو اگر ایک بیس گریٹ کا ڈاکٹر ہے اس کی تنخواہ تو مشکل سے پونے دو لاکھ روپے ہے ڈیڑھ لاکھ روپے ہے اب انیس گریٹ کا ڈاکٹر جو ہے پونے دو لاکھ سیلری میں جو ہے وہ کیا کرے گا اصل تو اس کو تنخواہ اچھی ہونی چاہیے نہ کہ وہ کرپشن کرے اچھا ایک اور یہ چیز میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی کہ عدویات کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے what needs to be done کیا اقدامات جو ہیں وہ ہونے چاہیے یہ جو پرائس کنٹرول ڈی کنٹرول کا جو نظام ابھی ہوا ہے یہ ایسارو ٹو ٹو نائن جو واپس ہونا چاہیے اور جو ایک چیز دوسری چیز یہ ہے جو کاکڑ حکومت نے انیس فروری کو جو نوٹفیکیشن کیا تھا کہ پرائس ڈی کنٹرول ہوگا اور مجودہ حکومت نے اس کی توسیح کر دی ہے یہ فوری طور پر واپس ہونا چاہیے اور جو ڈرگ پرائسنگ کمیٹی ہے اگر کسی کمپنی کو یہ مسئلہ ہے کہ اس کی دوائی جو ہے اس کی کاؤس بڑھ گئی ہے رام ٹیل مہنگا ہو گیا ہے تو اس کی جو ہے ہارڈشپ کیس میں اس کی قیمت بڑھنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ لوٹ مار اب کیا ہے کہ ابھی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے جب پرائس ڈی کنٹرول ہو گیا تو جتنے بھی رام ٹیلز ہیں اس پہ ابھی حکومت نے ایک تو سیل ٹیکس لگا دیا ہے بچوں کے دودھ پہ جو ہے اٹھارہ فیصد اچھا ایک نور مہر اب ایک اور یہاں پر بات ہے کہ ابھی تو چلے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ نوٹفیکیشن کا کر حکومت نے نکالا جس کے ذریعے اب پرائس کنٹرول جو ہے وہ سواب دید ہو گئی ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کی اور وہ جتنا چاہیں اضافہ کر سکتی ہیں لیکن اضافے تو ہم جب ریگولرائز تھیں چیزیں جب فیڈرل کے پاس یا ایک پرائس کنٹرول کمیٹیز بنی ہوئی تھی وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی تو پرائس سو تب بھی بڑھتی تھی دو دو سو فیصد تین سو فیصد بڑھتی تھی تو یہاں تو ہونا کہ تب نہیں بڑھتی تھی قیمتیں اور اب بڑھیں گی تب بھی بڑھتی تھی اور ابھی بھی بڑھیں گی تب بھی گریب استا تھا ابھی گریب اسے گا پہلے جو بڑھی ہیں وہ کسی قائدے اصول کسی نہ کسی اس میں بڑھی ہیں اس کی لوجیکل تھی کہ فارماسیوٹیکل کا پریشر تھا کہ جی رام ٹیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور ہیڈز بڑھ گئے ہیں تنخائیں زیادہ دینے پڑھ رہی ہیں ٹیکنیکل لوگ کو زیادہ پیسے دینے پڑھ رہی ہیں تو وہ اپنا کیس جو ہے ڈرگ آتھارٹی میں دے اس کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی اور وہ ہوا ٹیکنے لیکن یہ کیا کہ آپ گاجر مولی کی طرح آپ مریضوں کو ایک دوائی ہے جو ایک مثلا کہ نارویسک دوائی ہے انٹی کینسل وہ پاکستان میں دو لاکھ برتیسزار کی ہے انڈیا میں جو ساڑھے پانچ ہزار روپے کی ہے ٹیکنے اب پاکستان میں اب کیا ہوگا جب اپن مارکیٹ ہوگی تو اب ڈاکٹر کو جو بھی ڈاکٹر ڈاکو جو ہے جو جو لکھے گا ٹیکنے وہ کمپنیوں سے پیسے اس کو دے گی کھل کے پیسے دے گی اب تو ٹیکنے تو اب کیا ہے جو پانچ سو روپے والی چیز ہے وہ اب مریض کو جو ہے پچہ ہزار پے خرید نہیں پڑے گی پانچ سو والی چیز مجبورا جب ڈاکٹر لکھ دے گا تو اس کو خرید نہیں پڑے گی نہیں لیکن اگر اس میں اکی بھی تو پہلو ہے کہ اگر فارمیسیوٹیگل کامپنیز خود ہی ڈیسائیڈ کریں گی اپنی اپنی قیمتیں جب مارکیٹ میں ایک ہی سالٹ کے مختلف برینڈز اور مختلف میڈیسنز اویلیبل ہوں گی تو الٹیمیٹلی ہوگا کیا کہ کمپیٹیشن ہوگا جہاں پر کمپیٹیشن ہوگا وہاں پر قیمتیں خود بخود کنٹرول میں رہیں گی ایسا پوسیبل نہیں ہے کیوں نہیں پوسیبل اس لیے کہ اس ملک میں ڈاکٹر نا خدا ہے ڈاکٹر جو منسخہ لکھ دیتا ہے وہ اس کی اپنی فارمیسی سے وہ دوائی لینی پڑتی ہے مریض کو اس ملک میں ڈاکٹر پہ اوپر پاکستان میں کچھ چیک ہی نہیں ہے اس کو جو وائٹ کارکرائیم ہے اب دیکھیں یہ کتنی کھلی چھوٹی ہے کہ آپ ایک پولیس والا جو ہے سوڑ پیا لے اس پہ کیس بن سکتا ہے ایک سرکاری ڈاکٹر جو ہے ملازم ہے سرکاری وہ فارمسکل کمپریوں سے کچھ بھی لے لے اس پہ کیس نہیں بنتا اب وہ سرکاری ہسپٹل میں تو مریض کچھ دیکھتا ہے لیکن کہتا ہے اچھا مریض جو پیسے والا ہے وہ شام کو میری ہستال پہ آنا اس کا شام کو پیکٹس کرتا ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ کھلا تضاد یا بے رحمی اس سے زیادہ کوئی بے رحمی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان زندگی اور موت کا شکار ہو اور اس کو اسطاعت ہی نہ ہو اس کی کہ وہ دوئی لے سکے اس کو اگر پانچ سو روپے والی دوئی پچہ ہزار کی لکھ کے دیں گے وہ مرے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ کسی کا گریبان نہیں پکڑے گا یا کہیں ڈاکہ نہیں ڈالے گا تو پھر اپنے بچوں کو اپنی ماں کو بچائے گا کہ نہیں بچائے گا اچھا لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدویات کی قیمت ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات حکومتی سطح پر ہونے چاہیے سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ جو نوٹیفیکیشن کا کر حکومت نے نکالا تھا اور پرائس کنٹرول کا جو اختیار تھا فارمسٹیوٹیکل کمپنیز کو دے دیا گیا تھا اس کو ریورس ہونا چاہیے کیا کرنے کی ضرورت ہے حکومت جو ہے جو فارمسٹیوٹیکلز کے پرائس کنٹرول اس پر کنٹرول لے کر آئے دوبارہ اور جو ان کے ساتھ بیٹھے اور جو ضروری عدویات کی قیمتیں ہیں جیسے ملہب آج سے ڈیڑھ سال پہلے جو ہے پینڈال کی قیمت دس گولیوں کی سترہ نوپے دس پیسے تھی ابھی وہ چونتی سرپنیز دبل ہو گئی ہے تو اسی طرح جہاں پہ ضروری ہے وہ کرنے میں حرض نہیں ہے لیکن غیر ضروری جب کھلی چھوٹ دے رہیں گی کھلی چھوٹ کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں فارمسٹ ہیں فارمسٹل کمپنیز ہیں فارمسیز کے لوگ ہیں امپورٹرز ہیں ان کو بٹھا کے ان کے ریل جو مسائل ہیں وہ حکومت حل کرے لیکن کھلی چھوٹ دینے سے الٹی میٹی غریب آدمی مرے گا اور یہی حکومتیں جو ہیں بعد میں روئیں گی کہ ہم نے یہ کیا کیا اور اگر ایسا کوئی اقدام اٹھانا بھی ہے تو پھر پارلیمنٹ سے لیجسلیشن کے بعد اس قسم کا جو ہے کوئی بھی اقدام جو ہے وہ اٹھایا جائے جی وہ ایک لیجسلیشن بھی ایک پروسس ہے اگر حکومت آپ لوگوں کے مطالبات نہیں مانتی ابھی تو آپ لوگ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے لیکن اگر وہاں پر آپ کی شنوائی نہیں ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے پارماسیوٹیکل کمپنیز آنے والے دنوں میں عدویات کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کر سکتی ہیں کتنی مہنگی عدویات ہو سکتی ہیں کینسر کی عدویات ہیں جگر کی عدویات ہیں اور بہت سی جان بچانے والی عدویات ہیں کتنا اضافہ ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ابھی انسولین جو ہے وہ ایک ہزار پچاس روپے کی مل رہی ہے سٹی سوٹی تو اب جب پرائس ڈی کنٹرول ہو جائے گا تو یہ آپ کو چار ہزار کی پانچ ہزار کی ملے گی اور جب غربت میں ہم گھرے ہوئے ملک کے لوگ ہیں میں ایک دوی کی مثال دے رہا ہوں اسی طرح جل کے مریض ہیں جس میں املڈوپین سالٹ ہے تو اگر ان کو جو ہے وہ دوی جو پہلے مل رہی تھی سمجھ لیں کہ سو روپے کی تو وہ اب ہو جائے گی پانچ سو روپے کی تو مریضوں کا بجڑ جو ہے وہ پانچ گناہ دس گناہ بڑھ جائے گا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اب مجودہ طور پہ اس ڈی کنٹرول سے پہلے جو فارماسٹیکل کمپنیز ہیں ان کو جتنے بھی رامٹیز آتے تھے اس پہ زیرو ڈوٹی تھا اب اس پہ ڈوٹی لگا دی ہے اب ultimality cost جب بڑھے گی import میں cost بڑھے گی ایکٹیف کے ساتھ جو دوسرے ایکٹیف کے ساتھ ہوتے ہیں اس پہ بھی sale tax بڑھ جائے گا import کا tax بڑھ جائے گا تو ایک تو وجہ یہ ہوگی پھر جب دوائی کی cost بھی بڑھ جائے گی ultimality اس کے پہ کرے گا مریض پھر ڈاکٹر کو پیسے دینے کے لیے اب فارماسٹیکل کمپنیز کے پاس مارجن بہت زیادہ آ جائے گا open competition ان معاشروں میں ہوتا ہے جہاں پہ کوئی قانون ہو کوئی وجہ ہو یہاں پہ بہت ساری دوائیوں میں بہت ساری فارماسٹیکل کمپنیز کی منوپلی ہے اور منوپلی کے علاوہ یہاں پہ جو drug ایکٹوں تو 76 آپ کو امید ہے کہ جب آپ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے تو آپ کو انصاف ملے گا ایک عام آدمی کو انصاف ملے گا اور عدویات کی قیمتوں میں یہ جو اضافہ اگر اللہ نہ کرے ہو اس میں اس کو روک لیا جائے گا ہماری تو پوری استطاع ہے ہماری دعا ہے عام غریب مریض کے لیے جس کا کوئی ورنی وارث نہیں ہے صرف جتنے فارماسٹ ہیں جتنے کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی فارماسٹرکل کمپنیز کا ساتھ کھڑے ہیں ایون کے پارلیمنٹ میں بھی جو لابی ہے بہت سارے پارلیمنٹیرینز کی جو ہے وہ فارماسٹرکل کمپنیز ہیں بہت سارے لوگوں کی اس کے میں بہت سارے نام ابھی نہیں لینا چاہ رہا تو وہ ایک لابی جو ہے فارماسٹرکل کے علاوہ جو خاص طور پر جو مرٹی ریشنس کی لابی ہے وہ اتنی زیادہ طاقتور ہے ان کی آئی ایم ایف میں اور دیگر اداروں میں اتنی طاقتور ہے کہ وہ ابھی انفلنس یوز کیا ہے انہوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفلنس جو ہے موت کا ایک پیغام ہے عام مریض کے لیے عام غریب کے لیے آپ پہلے ہی جو ہے غریب مریض جو ہے پہلے ہی زبو حالی کا شکار تھا اب مزید جو ہے وہ ہم اتنی طبائی کی طرف جا رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ غریب مزید لوٹ جائے گا اور اس پر فاری طور پر جو ہے اس پر حکومت کو جو ہے وہ خوش کے ناخل لینے کی ضرورت ہے تاکہ ایک عام آدمی کو رسوہ ہونے سے مزید مہنگائی کے بوجھ سے جو ہے وہ بچایا جا سکے تانکی سو مجھ نور مہرم آر ساتھ موت روتے یہ ابھی ایک بریک آپ سے ملاقات کریں گے ایک وقت پر کے بعد ویلکم باک آفٹر دی بریک فیورز ابھی ہم بات کریں گے قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے خاجہ عاصف کے خلاف سناؤلہ خان مستی خیل کی جانب سے جو تھے وہ نازیبہ الفاظ اس کا استعبال کیا گیا جس کے بعد پورے بجٹ سیشن کے لیے سناؤلہ مستی خیل کی جو رکنیت ہے بجٹ سیشن کے لیے اس کو موتل کر دیا گیا جس کے بعد ایوان جو تھا وہ مچھلی منڈی کا منظر جو تھا وہ پیش کرتا رہا سو کیا کسی بھی رکنے پارلیمنٹ کو ایسی زبان کا استعمال کرنا چاہیے ایک ہم اس واملے پر بات کریں گے دوسرا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر کے دوسرے ہفتے میں ہوں گے اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاس کیا گیا ہے اگلے سات روز کے لیے کیا کسی بھی سیاسی جماعت کو جلسے جلوسوں سے روکنے کے لیے اس طرح کا اقدام کیا گیا ہے اور آخر میں پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں یا سنی اتحاد کاؤنسل کی تو کیوں ساتھ نہیں دیا جا رہا حکومت کا آپریشن عظم استحکام کو لے کر اس سب پر بات کریں گے ہمارے ساتھ آج جو پینل موجود ہے کرنل ریٹائرڈ مبشر جعوید صاحب موجود ہیں جو کہ راہنما مسلم لیگ نون ہے عویس بھٹی صاحب راہنما پاکستان تحریک انصاف اور میاں حبیب صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ آج اس شوک کا حصہ ہے سب سے پہلے عویس بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کوئی بھی رکنے پارلیمنٹ ہو جس قسم کے الفاظ کا استعمال سناولہ افغان مستقل کی جانب سے کیا گیا آپ لوگوں کی جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے تھے ایوان میں کیا آپ اس طرح کی زبان کو مطلب سپورٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رحمہ بہت شکریہ آپ کا دیکھیں سناولہ مستقل نے جو ورڈز کہیں خیلی کنڈیم بلے میں تو کنڈیم کروں گا ان کو اس طرح کی جو لینگویج ہے آپ ایک پارلیمنٹ دینے چاہے وہ میری پارٹی سے چاہے پی ایم ایل این سے ہو پیپلز پارٹی کسی بھی پارٹی سے ہو اس طرح کی لینگویج بلکل یوز نہیں کرنے چاہیے دیکھیں ہماری فیمیل لاو میکرز وہاں پہ چاہے وہ پی ایم ایل این سے ہیں پیپلز پارٹی سے ہیں پی ٹی آئی سے سنی اتحاد کسی بھی پارٹی کی ہوں اگر اس طرح کے ورڈز یوز ہوں گے تو یہ جو اس کی ایک مقدس جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے نا اس کی جو وہ تقدو سے وہ پامال ہوتا ہے یہ ورڈز یوز کیے تھے سب سے پہلے پچھلے دنوں کی بات ہے اسی سیشن کے اندر تارک بشیر چیما صاحب نے اگر مہینے ایک کی پہلے بات ہے اسی پارلیمنٹ میں ان کو بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا جب وزر تاج گل صاحبہ کی سیڈ کے قریب گئے اور جس طرح انہوں نے ان کو ابیوز کیا دیکھیں وہاں سے یہ چیزیں لنگ کرتی ہیں کہ آپ کس طرح دیکھیں یہ بہیوئر بینگ اللہ میکر دونوں ہی صاحبان کا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اس میں سپیکر ہے یا صادق صاحب کا میں بڑا اپریشیئٹ کروں گا انہوں نے اس ٹائم ان کو بھی سپیکر صاحب نے ان کو بھی سسپینڈ کی ان کی چاہے ایک دن کے لیے ان کو وہاں سے ہاؤس سے نکالا اور جس طرح ان کو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ مستیخیل صاحب کے لیے بھی ورن ڈے سسپینڈڈ تھی ان کی یہ جو جیسچر ہے یہ سپیکر صاحب کا بلکل ٹھیک تھا بٹ دیکھا جائے دونوں صاحبان نے غلط کیا ہے دیکھیں ہماری فیمیلز ہیں وہ کہیں اور سے نہیں آئیویں لاؤ میکرز ہیں جس پارٹی کی وہ ریپریزنٹیشن ہے آپ کے اس کے ساتھ سو اختلاف ہو یعنی آپ کنڈیم کر رہے ہیں جی میں کنڈیم کر رہے ہیں سناولہ خان مستیخیل صاحب سناولہ خان مستیخیل ہوں وہ تاریخ بشیر چیما صاحب ہوں وہ خوضہ عاصف صاحب کوئی بھی ہوں اگر اس طرح کے ورڈز یوز ہوں گے کنل صاحب میں آپ کی طرف آوں گی ایک وہ وقت تھا جب خوضہ عاصف نے بھی شیری مزاری کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی تھی اس کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی زبان پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہونی چاہیے یہ عوامی نمائندے ہیں وہ عوام کے نمائندے جو ہیں وہ ایوان میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے اس قسم کی زبان استعمال کرنے سے محول خراب ہوتا ہے اور آبیسلی وہاں پر خواتین بھی موجود ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ جی آپ نے مجھے بڑا سنسٹیف صحیح شوئے میں بالکل مانتا ہوں خواجہ عاصف صاحب نے ان کے شریم زاری صاحب کے خلاف الفاظ استعمال کیے تھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے اور اب وہ چیز بڑھتے بڑھتے یہاں تا کہا گئی ہے کہ کل میں سوشل میڈیا کے اوپر جب کاروائی دیکھ رہا تھا اسیمبلی کی تو ظاہر ہے میں گھر میں بیٹھا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا تھا اور جب وہ الفاظ میں نے سنے تو مجھے ایک دم اس طرح ہوا کہ جیسے میں مجرم ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے بکوز میری بہو بیٹھی تھی بیٹی بیٹھی تھی میرا پوتا بیٹھا تھا میری بیگم بیٹھی تھی تو آئی وز شاکٹ تو میں اب کیا کر سکتا ہوں اس کے اوپر لڑائیاں جگڑے دھنگا فساد کیا یہ ہمارا قومی اسیمبلی کا کام رہ گیا ہے کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے پرسو کل اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کے ہائیسٹ اوفیشل الیکٹڈ پولٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ساری جماعتیں تھی اور ایک امید کی کرن جاگی اخبار پڑی ہم نے کہا چلو یار الحمدللہ مل بیٹھے ہیں اور اس سے اگلے دن جو کچھ اسیمبلی میں ہو گیا انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں انہوں نے کہ تمام ملکوں کی جو لسٹ ہے لائن ہے دو سو سے زیادہ ملکوں کی اس میں بوٹم میں آ گیا ہم افغانستان عراق اور تیسرا ملک جو ہے اس میں ہم شامل ہو گئے ہیں کیوں دہشت گردی لا قانونیت ڈسپلن ملک کا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آ کے اچھا دیکھے اب میری let me let me complete my sentence اب یہ جو ایمبیسیز بیٹھی ہوئی ہمیارے لوگ کہتے ہیں یہ ایمبیسیڈر ہیں یہ ایشی کار رہے ہیں یہ کچھ نہیں no they are representing their nations their governments سر پنجاب کی اگر ہم بات کریں پہلے آپ نیشنل پہ چلے جائیں اب وہ یہاں سے یہ ساری ریپورٹنگ جو ہے نا وہ اپنی حکومتوں کو بھیجتے ہیں اس کا انڈ ریزلٹ کیا آتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اس لیول پر جا کر پہنچ چکی ہے کہ ان کے ساتھ نہ کوئی معاہدے کرنے کو دل کرتا ہے نہ کوئی کام کرنے کو دل کرتا ہے لیکن جہاں پر آپ لاکھ قانونیت کی بات کریں تقریباً تیس سے پینترس سال پنجاب میں پاکستان مسلم لگ نون کی حکومت رہی ہے تو لاکھ قانونیت قتم کرنے میں آپ کا بھی کردار ہونا ابھی ہم لاکھ قانونیت کی طرف جو جا رہے ہیں آپ ایک لوکل لیول پر آ گئی ہیں مجھے جو ڈر ہے ہمیں دور گیا ایران ہم سے دور گیا امریکہ جو ہر وقت ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم ان کو کسی وقت بھی خرید سکتے ہیں ہندوستان میں شادیانیں بجائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہم نے اتنی جنگیں لڑی یا اتنا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے تو یہ تو سارا خود بخود ہی کیے جا رہے ہیں نا تو آپ دیکھیں جب آپ کے ساتھ ہم سائے نہیں ہیں پوری بین الاقوامی برادری نہیں ہیں کس وجہ سے نہیں ہمارے اپنی اٹیچیوٹ کی وجہ سے تو اگر ہم نے اس کو مزید بڑھایا نہ صرف ہمیں باہر سے دوبارہ جوتے پڑھنے شروع ہو جائیں گے ہماری اپنی یوت ہماری اپنی قوم وہ اتنی بددل ہوتی جائے گی پولیٹیکل سسٹم سے کہ پھر وہ کہیں گے جو مرضی آجائے تو دس is ہائیلی کنڈیمیبل بھی کوئی ٹھیک بات ہے یا حبیب صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی ایک اسی اور نوے کی دہائی بھی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے بدے مقابل ہوتے تھے اور جس قسم کی زبان اب استعمال کی جا رہی ہے تقریباً اسی لیول کی یا اس سے تھوڑی کم یا اس سے تھوڑی زیادہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف کیا کرتے تھے اب اگر اس قسم کی زبان پارلیمنٹیرینز استعمال کر رہے ہیں جہاں پر ہم نے ملک کو دہشت گردی کے بھور سے نکالنا ہے اور ہم بات کرتے ہیں آپریشن عظم استحقام کی جس کے لیے کاوش کی جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس پولٹیکل سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے لیکن سیاسی تناؤ کام کیسے ہوگا اگر پارلیمنٹیرینز اس قسم کی گفتگو کریں گے رحمہ اصل میں اگر روٹ کاز ڈھونڈا جائے تو پاکستان کے اسی نوے فیصد مسائل کی جو وجہ ہے نا وہ ہماری اخلاقیات ہے آج جو جتنا معاشی بہران ہے جتنا عدم استحقام ہے پولٹیکلی اور جتنا ہم روایات سے ہٹتے جا رہے ہیں بعد اخلاقی ہے یہ سارا کچھ یہ اس کی بنیادی وجہ ہے جو ہے نا وہ ہمارے اخلاقیات ختم ہو گئی ہے پاکستان میں اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کوئی سنجیدہ سے سنجیدہ بات کر لے اس پہ کوئی ریاکشن ہی نہیں آتا اس کو لوگ جو ہے وہ محسوس ہی نہیں کرتے اور کوئی اوچھے سے اوچھا ڈھونڈ کے آپ ورڈز استعمال کر لیں کوئی حرکت اوچھی کر لیں اس پہ واہ 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 ہوتی ہے اور پورا معاشرہ اس کی تقلید کرتا ہے آپ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو قومی اسمبلی میں ہوا ہے اور معاف کیجئے گا آپ نے درست کہا نبے کی دہائی سے میں ایٹی ایٹ سے جنلزم میں ہوں اور پلٹیکل رپورٹر رہا ہوں میں اسمبلی کور کرتا رہا ہوں پاکستان کی اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بہودہ گفتگو کرتا ہے جو سب سے زیادہ شور مچاتا ہے اس کو میڈیا بھی کوریج دیتا ہے اور اس کے لیڈر بھی اس کو شاباش دیتے ہیں کار کردی یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ تیاری کر کے آئے ہیں آپ نے تجاویز کیا دی ہیں آپ نے قانون سازی میں کتنا کردار ادا کیا ہے صرف اور صرف جو ان کی اہلیت مانی جاتی ہے اور جس کو اپریشیڈ کرتی ہے اس کی جماعت وہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے کتنی گالییں مخالف کو دی ہیں اور کتنا اس نے اپنے لیڈر کو ڈیفنڈ کیا ہے اور کس حد تک وہ مارنے مارنے پہ چلا گیا مرنے ماروانے پہ چلا گیا سیاسی تناؤ تو پھر کب نہیں ہونے والا پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے مزید پاکستان کن کن مسائل کا شکار ہو سکتا ہے دیکھیں اس سے زیادہ اور مسائل کا شکار کیا ہونا ہے کہ آپ کا پورا معاشرہ ان حطاعت پذیر ہے پاکستان کا کوئی شعبہ ایسا ہے جو باقی بچہ ہے جس کا ہم نے بڑا گرکنا کیا آپ کی کھیلوں سے لے کر آپ کے رشتوں تک آپ کے سماجیات ساری تباہ ہوکے رہ گئی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے لوگ اوپر سے لیڈرشپ کو فالو کرتے ہیں جب آپ کی اسمبلیوں میں بہودہ گفتگو ہوگی جب وہاں آپ لوگوں کے کردار ایسے ہوں گے جن کو لوگ فالو کریں گے تو آج کیا ہوا ہے پاکستان کا بیڑا گرک کیوں ہوا ہے کہ اوپر سے کرپشن شروع ہوئی تو نیچے کھوتی ریڈی والے نے بھی کرپشن شروع کر دی سڑک پہ کھڑے جو جھاڑو دینے والا ہیں نا اس بھی پر اس نے بھی کرپشن شروع کر دی کیا کرپشن شروع کر دی اس نے کہا زمیدار کون ہے زمیدار پورا معاشرہ ہے زمیدار لیڈرشپ ہے کس کی لیڈرشپ ہے تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کی زمدار ہے کیونکہ راہ دکھانی ہے لیڈرشپ نے اپنے کردار سے پہلے سب سے پہلے دیکھیں کہ لوگ فالو کرتے ہیں یہاں مسئل ہے میں آپ کو دوں گا زیاءالحاق نے نا ویسکورٹ پہننا شروع کر دی ہر بندے نے ویسکورٹ پہننا شروع کر دی اس نے مسجدوں میں جو ہے نماز کہا کہ پڑا کریں دفاتر میں جو ہے وہ مسجدیں بن گئی تھی ٹھیک ہے لوگوں نے نماز بیشک دکھاوئے کے لیے پڑھنے شروع کر دی لیکن لوگوں نے نماز پڑھنے شروع کر دی تو یہ لیڈرشپ کو لوگ فالو کرتے ہیں ہمارے ملک میں کیا کلچر آیا پتہ نہیں پاکستان نے بچنا ہے ہر بندہ لوٹ مار کر کے پاکستان کا سارا سرمایہ باہر کیوں جا رہا ہے اس وجہ سے کہ کسی کو اعتماد نہیں رہا پاکستان پہ جس کے پاس ذرا سے وسائل ہیں وہ کہتا ہے میں یہاں سے سارا کٹھا کروں اور میں باہر کسی محفوظ جگہ پہ لے جاؤں اور جو بچارہ کار کچھ نہیں کر سکتا اس قسم کے روئے جو ہیں وہ چاہے پارلیمنٹ ہو یا کہیں بھی شو کیے جاتے ہیں یہ انفرادی روئے ہی جو ہیں یہ اجتماعی روئیوں میں کنورٹ ہوتے ہیں اور پھر ہم سواد جیسا واقعہ دیکھیں ایسے ہی ہے پاکستان میں ادمے برداشت نہیں ہے کوئی کسی کی بات سننے کے لئے آج تیار نہیں ہے اب دیکھیں کہ آپ سڑک پر دیکھ لیں ذرا سا آپ جا رہے ہوتے ہیں آگے ذرا سا بریک لے گا دوسرا گالییں دینا شروع کرتا ہے اور بلکہ اتر کے مارنا شروع کر دیتا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ معاشرہ اکڑ چکا ہے یہ ہمیں ایک تو اصلاحی تحریک کی ضرورت ہے دوسرا اس پہ جو ہے ہمیں بطور سوسائٹی اس پہ ہمیں سو موٹو لینا چاہیے اور اس پہ ہمارے تینک ٹینکس جو ہیں ہمارے بڑے جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہم سٹیبل کر سکتے ہیں بڑی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے جانا چاہوں گی کرنل صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف سے اب کیا مذاکرات کرنے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف مانی مگر بہت دیر سے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہم مذاکرات وہاں کریں گے جہاں پر طاقت ہے جن کے پاس طاقت ہے پھر اس کے پاس سیاسی جماعتوں کے ساتھ جب بیٹھنے کو تیار ہوئے اب آگے جو ہے ان کا موڈ نہیں دکھائی دے رہا کیا کہیں گے آپ دیکھیں پھر تو یہ بات غلط ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں دیکھیں آج کیا کوئی ایسا ٹائم ختم ہو گیا جس میں مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں اس کا خیال لیٹ کیوں آتا ہے کیا اس میں لیٹ کیا ہے ابھی یہ ہماری پارلیمنٹ کا سٹارٹ ہے ابھی ایک دو مہینے ہوئے نا اس گورنمنٹ کو بنے ہوئے یا تو کوئی تین سال گزر گی ہو تو آپ کہیں کہ یہ مذاکرات کی طرف نہیں آنا چاہتے کیا جس دن کسی ان کے ایک لیڈر نے آکے باہر میڈیا کانفرنس میں کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں دیکھیں ہماری پارٹی کا بھی کور کمیٹی ہے ہمارے لیڈر اندر بیٹھا ہوئے ہے جیل کے اندر ہے پارٹی نے آپس میں کوئی میٹنگز ہیں کوئی میٹنگز کرنا آج کل اتنا آسان نہیں ہے اگر چار بندے پیٹے کے کئی کٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ریڈ ہو جاتی ہے وہ آریسٹ ہو جاتے ہوتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنا ایزی تاسک نہیں ہے ہماری پارٹی کے لیے ہمارے جنرل سیکٹری ہمارے پریزڈنٹ ریلیز عدالتوں نے کرنا ہے یا احتجاد سے ریلیز کروائیں گیا دیکھیں وہ احتجاد بھی ایک حق ہے ہمارا ہم لوگ دیکھیں ان جو سو کالج ان کے اوپر کیسیز ہیں ان کے اگنس ہم لوگ اپنے احتجاد ریکارڈ کروائے ہیں جو فیک کیسیز کے دیکھیں ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہو آپ نے کوئٹا میں پشاور میں آپ نے کراچی میں اس کے اوپر کیسیز ڈال دی الحمدللہ سارے کیسیز وہ بری ہو رہے ہیں ابھی کوئی ایسا کیس ہے یا دو یا تین کیسیز ریک ہیں جن کے اندر وہ ان کو ایک کنوکشن ہے انشاءاللہ جس طرح سائفر کیس کا آپ نے دیکھا ریزلٹ آیا ان کو ایکوٹل آئی اس کے اندر الحمدللہ باقی جو کیسیز ہیں اس کے اندر بھی ایسا ہوگا کوئی ایسی یہ بڑی بات نہیں ہے دو سو کے قریب کیسیز ہیں اب دو کی بات کریں ابھی تو مقصوص نشستوں والا چڑھ رہا ہے مقصوص نشستوں والا وہ کوئی سزا تو نہیں ہے نہیں نہیں ہا لیکن وہ سزا تو نہیں ہے فسنے والی دیکھیں یہ ایک پولٹیکل پروسس ہے اس کے اندر اس طرح کی کبھی آپ کو اتار چڑھاؤ آتا ہے کبھی آپ لائم لائٹ میں ہوتے ہو تو کبھی آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت لائم لائٹ میں رہو بٹ ان دی اینڈ یہ چیزیں ڈیزولو ہو نہیں ہے اگر ایک پارٹی جس کو آپ بار بار میڈیا پر کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ بیٹنے کو تیار نہیں ہے ہم تو گوڈ جیسچر ان کو کہہ رہے ہیں کنل صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹنے کو دل ہی نہیں کرتا آپ کو بات ہی نہیں کرنی آتی کیا زبان استعمال کرتے ہیں آپ لوگ خواجہ عاصف کی بھی زبان بڑی اچھی ہے اور اس کا بدلہ لے گیا کل دیکھیں نہیں بدلہ لیکن لیکن ان کی سٹارٹ انہوں نے کیا ہوئے نہ انہوں نے شیری مزاری کو چھوڑا نہ انہوں نے زرتاج گل کو چھوڑا کسی کو ایسا انہوں نے کون سے اچھے ورڈز انہوں نے کہا ہوئے دیکھیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہے یا تو میڈم محترمہ بینجر بھٹو صاحبہ کو بھی یہ جو ورڈز کہتے رہے ہیں وہ بھی آج تک یاد ہے ہمیں لیکن ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے اگر آپ کہتے ہیں نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھتی نہیں اور ہم لوگ تو اب خود کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگ کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون جب ایک پلٹیکل پارٹی جو رولنگ پارٹی بھی اس وقت انہوں نے آفر کر دی اپوزیشن میں سب سے زیادہ شور تو پی ٹی آئی کا ہے اس کے ساتھ کل جمعیت علماء اسلام والے بھی ملے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہہ دیا کہ جی بھی بل سیٹن ٹاک ٹو یو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے آپ نے تین چار لوگ جو ہیں ایک کمیٹی تشکیل دے دیں اور سپیکر کو بتا دیں کہ یہ ہماری کمیٹی ہے چار بندوں کی ٹیم ہے پانچ بندوں کی ٹیم ہے آپ یہ لے لیں اور دوسری ٹیم کو رولنگ پارٹی والوں کو لے آئے بیٹھیں گفتگو کریں خالی یہ کہہ دینا کہ ہم تیار ہیں ہر چیز کا ایک موٹس سے پرنڈے ہوتا ہے کس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا بھی تو حکومتی انہوں نے کہا ہے نا رانا سناولہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں سپیکر صاحب کو دے دیں سپیکر صاحب is from ruling party اور وہ کہہ گا اس طریقے سے چیزیں آگے چلتی ہیں اور اگر خالی شور شرابہ ہی کرتے رہیں گے گالیاں بکتے رہیں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا اور ان کو جلد از جلد بیٹھنا پڑے گا پرسوں ایپیکس اس میں جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا سر آپ کو نہیں بیٹھنا پڑے گا گنڈاپور صاحب بیٹھے تھے نا اس میں انہوں نے کوئی اتراز نہیں کیا خاموشی سے پوری میٹنگ اٹینٹ کی اور پیپل بار ویری ہیپی کہ گنڈاپور جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک آخری جملہ آپ کو میں ایک اور بتا دوں پی ٹی آئی کی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ان کی جتنی لیڈرشپ ساتھ رہی ہے عمران خان کے ساتھ وہ آہستہ 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 وینش ہوتی جا رہی ہے اب پوری جو ان کی باہر لیڈرشپ ہے ان کا چیئرمین پریزیڈنٹ سارے وہ ایک ہی ٹیم کا حصہ ہے اور موسٹی اس میں لائر ہے اور ان میں سے کوئی بانی یا پرانا ان کا ساتھی نہیں ہے بات بات یہ ہے آپس کے ان کے اختلافات ہیں بات یہ ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر کیوں ہوئے تھے ابھی بھی دو پرچے ہیں جس میں نے کہا تھا زمانت نہ کروا یہ جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہے اس میں ایک یہ چیز ہے دہشت گردوں کے خلاف آپ روز چاہتے ہیں لوجیکل ہی چلیں آپ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے ایٹ این ایوریج تین سو پیسنٹ دن ہوتے ہیں ہمارے کتنے فوجی جوان تین سو پیسنٹ دنوں میں تین سو پیسنٹ سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں ہر چوتھے دن سات جوان چھ جوان پانچ جوان وہ اندر بھی آکے کر جاتے ہیں تو کیا ہم چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ کریں ہمارے جوان مفت کے ہیں ایک نوجوان کیپٹن یا حوالدار یا جوان جب شہید ہوتا ہے اور اس کی بیوی ایک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ایک انگلی کے ساتھ لگایا ہوتا ہے تو ذرا اس سے پوچھے نا کہ زندگی کیسے گزرتی ہے آپ اس ایکشن کے خلاف عظم استحقام جو اپروو ہوا پرسوں اس میں ایپ ایکس کمیٹی میں آپ کال اس کے خلاف بول پڑے بھئی کسی ادارے کو تو آپ چلنے آپ اس کے بعد سٹریٹ اوئی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہوگا بلکل ٹھیک ہو گیا اس وقت ہم ابھی تو ہم ناظرین شو میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میاں حبیب صاحب اس پر کیا رائے رکھتے ہیں یہ بھی ہم جانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان طریقہ انصاف اس وقت جو ہے وہ اس آپریشن کے خلاف کیوں ہیں ان کے کیا ریزرویشنز اور کنسرنز ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے کہ آپ سو ملاقات کریں گے ایک وقت پر کے بعد ہم موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا فینل موجود ہے میاں حبیب صاحب میں آپ کی طرف آؤں کی اور بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کرل صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی بھٹی صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی آپ کی کیا اپینین ہے اس حوالے سے اچھا ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ نا انگیج کرنے کی ایک کوشش ہے پلٹیکل لوگوں کو جس میں تحریک انصاف کو بھی اور باقی پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک راہ نکالی گئی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہیں معاملات کو کھالا جائے جو اس وقت انڈر گراؤنڈ ایک لاوہ پک رہا تھا پوشش کی جاری ہے کہ اس کو کابو کر لیا جائے اور وہ کوئی اور شکل اختیار نہ کر جائے لہذا ایک منیج کر کے ساری جماعتوں کو رہا گیا ہے کہ آپ ڈائیلوگ کی طرف جائیں تو یہ ایک تو ان کی نیت شکل کیا اختیار کر سکتا تھوڑا سا یہ بھی شکل خانہ جنگی کی صورت ہو سکتی تھی سیول بار ہو سکتی تھی کیونکہ جب آپ کسی کی بات نہیں سنیں گے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ پھر اس کے سائیڈ فیکس ہوتے ہیں پلٹیکل پارٹیز کو کیوں نہیں سمجھ آتی تحریک انصاف پی ایم ایل اینج ان کو نہیں سمجھ آتی کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے سیول بار ہو سکتی نہیں تو یہ ان کو سمجھ تھی اور جن کو سمجھ تھی ان کو بھی سمجھ تھی اور انہوں نے یہ سارا منیج کیا ہے یہ ایسے تھوڑا یہ تو بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے اور آج اگر یہ امادہ ہوئے ہیں تو اس کی وجہ ہے اس کو کسی طریقے کے ساتھ ان کو منیج کیا گیا ہے پھر اس وجہ سے انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدلیہ نے بھی کہا کہ آپ جو ہے جا کے ڈائلہ کریں بھائی یہ راستہ اختیار کریں آپ تو وہ راستہ دکھایا گیا اب دیکھیں کہ مجھے تو کوئی نہیں ہے صرف یہ وکر ٹالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان سے کیونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا صرف خام صاحب نے خط لکھا ہے فیصلہ کیا ایک سیکنڈ پاکستان کی سیاست جو ہے نا ساری سیاست وہ کسی کوئی کارکردگی کوئی پالیسی پر نہیں چلتی وہ ایک دوسرے کو گالی دینے پر چلتی ایک دوسری کی ٹانک کینچنے پر ایک دوسری کی بڑک مارنے پر کی جاتی ہے ساری سیاست آپ دیکھنے پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں جتنے اکابرین ہیں ان کے کوئی مجھے بتا لیں کسی نے کبھی کوئی کسی ایشیوز پر بات کی ہو مہنگائی پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ ہے آج لوگ ایک دوسرے کو زندہ کھا رہے ہیں یہ زندہ کھانے والی بات ہے خود کشیاں کر رہے ہیں یہ مہنگائی کے آپ نے بات کی ہے لیکن اس پہ کوئی گفت کو نہیں کرتا مہنگائی تو ایک حقیقت بن چکی ہے اور اس حقیقت کو ابھی جو بجٹ پہ نئے ٹیکس لگے ہیں مجھ جیسے بندے پہ بھی دوبارہ ٹیکس لگ گیا جس کی تنخواہ کوئی نہیں بڑی ہے تو ہم لوگ تو پھر بیٹھ کر کیا ہی کر سکتے ہیں یعنی بے بسیق کی انتہا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ حکومت کو اپنی کارکردگی پر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے ڈیلیور کرنے پر توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ اب وہ نو مائے کا جو بیانیاں ایک بناتی ہے اس کو چھوڑ دے اور ادھر ادھر معاملات ان کو چھوڑ دیا جائے اور اپنی پرفارمنس اس پر توجہ دی جائے دیکھیں نو مائے کا جو بیانیاں ہے نا وہ تو اپنی جگہ پر چل رہا ہے جو اس کا راستہ ہے وہ چل رہا ہے اب دوسری سائٹ آجیں جو آپ نے مہنگائی کی بار وہ ظاہر پولیٹیکل پارٹی اپوزٹ ہے ایک دوسرے کہ وہ بات کریں گی جب موقع ملے گا وہ بات کریں گی اور اس کے بارے میں اب جیسے مثلا کل یہ کہا گیا کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں ایپیکس کمیٹی کے یہ طالبان کے خلاف نہیں ہیں یہ ہمارے خلاف کیے جائیں گے یہ ان کی سوچ ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں ہم نے طالبان کے خلاف کرنا ہے اس کو نو مائی کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہے پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے ایک سسٹم کو چلنے دیں اب دوسری طرف آپ مہنگائی پر آجیں پچھلے دس سال میں یا آٹھ سال میں آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی پروڈکشن کدھر گئی ہے جی ڈی پی کدھر گیا ہے اس گورنمنٹ نے آ کے جب یہ انٹیرم اٹھارہ مہینے کے آئے تھے تو انہوں نے کٹیل کی تھی امپورٹس کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ جو آپ کی پروڈکشن ہے اس کا ڈیریکٹ لی لنک ہے آپ کی گروت کے اوپر جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں جی ڈی پی جو ہے آپ کی تقریباً ایک کے اوپر یا ڈیڑھ کے اوپر چل رہی ہے میننگ دیر بہے ہے کہ نہ اب دوبارہ سے آپ کی امپورٹ زیادہ ہو گئی ہے ایکسپورٹ ہو گئی ہے انڈسٹری آپ کی جو پچھلے آٹھ سال میں وہ ختم ہو گئی ہے وہاں پر ایک اور کمیٹی بنائی گئی ہے فیڈرل لیول کے اوپر جس میں ساری جماعت حکومت کے بھی نمائندے ہیں آرمی کے بھی نمائندے ہیں ہمارا جو باہر امیج چلا گیا ہے ترلے لے رہی ہے گورنمنٹ حاصل طریقہ انصاف کے تھی ہمارے وقت میں فیصلہ باد میں ورکرز نہیں ملتے تھے نہیں نہیں یہ سب پروپیگنڈے ہوتے ہیں آن گراؤنڈ جو ہے آپ ریلی وہ نکالنے سارا ڈیٹا ہر شہر کا ہر جگہ پر انڈسٹری لسٹوں کے پاس ہے آپ نہ جائیں گورنمنٹ کے پاس جو انڈسٹری لسٹ ہیں ان سے آپ پوچھ لیں چیمبر آف کامر سے پوچھ لیں کہ اس وقت اگر ہم پنجاب میں بھی دیکھیں میری آپ حرص تو سنیں ایک جملہ تو پورا ہونے دیں اب بات یہ ہے کہ جب آپ کی پروڈکشن نہیں رہی آپ کی انکم بالکل ختم ہو گئی آپ چلے گئے آئی ایم ایف کے پاس پی ٹی ای گئی تھی رولا کہاں سے پڑھا جو باتیں مانی گئیں اس وقت پی ٹی ای کی گورنمنٹ نے وہ اس کو اپوز کر دیا گیا یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے کہنے کے مطابق ٹیکسز لگائیں گے فیول پہ ٹیکس لگائیں گے گیس پہ لگائیں گے ساتھ ہی ان کے لیڈر نے آگے کہہ دیا کہ الیکشن تک کوئی انکریز نہیں ہوگی یہاں سے یہ معاملہ شروع ہو گیا اور آئی ایم ایف نے ڈسٹرسٹ ہو گیا اب جب آپ کی پروڈکشن نہیں ہے تو اب آپ دوبارہ گئے ہیں اب وہ جو گیپ آ گیا ہے جہاں پر کہ وہ لون کی قسطیں دینی تھی سود کی قسطیں دینی تھی وہ سارا ڈسٹرب ہوا اور وہ جمبل آپ ہو گیا جب جمبل آپ ہو گیا اب آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو جو پیسے دیتا ہے اس نے یہ بھی تو یقین کرنا ہے نا کہ یہ پیسے مجھے واپس آئیں گے اب وہ واپس لینے کے لیے آپ کو ٹیکس مجھے آپ کو اس کو سب کو دینے ہیں پروڈکشن ہے کوئی نہیں اب اپنی پرکومیس پر توجہ دینی چاہیے آپ سے آپ ہی کے ایم این ایس پنجاب میں ناراض ہیں وہ کہتے ہیں ہماری چلتی نہیں ہے ہم نے ایک ٹرانسپر کرنا ہوتا ہے ٹرانسپر نہیں ہمارے کہنے پر ہوتا آپ پیپلز پارٹی کو انتظامی عدو کیسے دیں گے میری آپ ہر سنیں میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ پولیٹیکل انوالمنٹ نہیں ہونی چاہیے ایک سسٹم چلنا چاہیے ٹرانسپر تو بعد لے بیوروکریسی کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے بٹ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت بالکل بیوروکریسی کی گود میں جا کر بیٹھ جائے سسٹم بھی تو شفافیت کی بنیاد پر چلنا چاہیے اس وقت تو آپ کی اپنے ایم این ایس ناراض ہیں ان کو لگتا ہے کہ موسن نکوی صاحب اس حکومت کی دوریں ہلا رہے ہیں یہ کہنے کو کچھ بھی کہہ دیں ثابت کریں نا آکے کہ اگر موسن نکوی اس وقت سر آپ کی ایم این ایس ناراض ہیں آپ کہیں گے ہماری ایم این ایس don't go on individuals don't go on individuals آپ بات کریں پارٹی پارٹی پولیسیز کی ساری پولیٹیکل پارٹی کی اور ملک نے آگے کیسے چلنا ہے چار انڈیویجوال اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی تو کہاں سے ان کو development fund دے دیں جب آپ development fund دیتے ہیں ان کے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے جو چیزیں خراب ہیں جو گلیوں میں آپ میڈیا دکھاتا ہے پانی کھڑا ہے گلیاں نہیں چال رہی ہیں تو ورڈ بینک کہتا ہے کہ پہلے ہمارا کرزہ پورا کرو پہلے ہماری کس نے لاؤ یہ جو آپ سارا ٹیکس ہی کٹھا کر رہے ہیں یہ ہمیں دیں آپ کی حکومت کو مانتی ہے میری آپ پر سنیں جب تک یہ بار بار آپ میڈیا میں بھی کہہ رہے ہیں اخباروں میں بھی کہہ رہے ہیں عدم پرداشت ختم نہیں ہوگی پولٹیکل پارٹیز ہی کٹھی نہیں بیٹھیں گی دیکھیں میہ نواز شریف تو وہ لیڈر ہے آپ کو یاد ہے پولٹیکل پارٹیز ہی کٹھی بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے کیا بٹھائیں گے آپ بلکل میں جا آپ اسی طرف آ رہا اسی طرف میہ نواز شریف صاحب جب اور عمران خان ایک دوسرے کے مدد مقابل الیکشن لڑ رہے تھے تو عمران خان صاحب کی سٹیج چھوٹی تھے وہ گیر گئے تھے میہ نواز شریف صاحب کیا ان کی خبر لینے کے لیے نہیں کہے تھے تو ایک پر رکھ نہیں آج بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے میہ نواز شریف بار بار میں خود کئی دفعہ جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں موقع ملتا ہے وہ یہی کہتے ہیں یا خدایا ان ساروں کو ایک دوسرے کو اطاعت دے یہ برداشت کریں میہ صاحب پیغام سجواہت ہے میہ صاحب پیغام کی نہیں بجواہت ہے جائے نا جیل جا کے ملیں میہ صاحب میہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس طرف نہیں آلے کو تیار کسی پولیٹک وہ کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں مسرحات باروں میں ہے میڈیا جو میں کہتا ہوں وہ میری بات مانی جائے بھئی وہ بتایا تو صحیح نا کیا بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نو مہی ختم کر دیا جائے اب نو مہی کو میاں والی بجراہ والا لاہور کراچی ارسстранے دیفنس فورسز کے انسسلیشن جو تھی ہیں اس کے اوپر حملے ہوئے پوری دنیا نے کنڈیم کیا انڈیا نے شادیانے بجائے خوشیاں ہوئیں ان کا ایک وہ جو بہت زیادہ وہ کریٹیک والا چینل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اس وقت جو آپریشن عظم استحکام ہے کیوں مخالفت بار بار پاکستان تحریک انصاف اس کے لئے کریں جب ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوئے تو گنڈا پور صاحب جن کے صوبے میں وسیع پیمانے پر یہ آپریشن ہونے وہاں پر بوجھتے تب کہ انہوں نے اپنے ریزرویشنز شو کیے کیا آپ اور گنڈا پور صاحب ایک پیش پڑ نہیں ہے دیکھئے یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ گنڈا پور صاحب اس ایپیکس کمیٹی کے اندر موجود تھے یہی بات گنڈا پور صاحب باہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ڈسکشن ضرور ہوئی بٹ یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی ایسنٹ وہاں پر دیکھیا ہے اور ان کو یہ نہیں کہ کنفرم کر کے آئے کہ جی آپ میرے صوبے کے اندر آپریشن کریں دیکھئے گنڈا پور صاحب اگر آئے ہیں باہر انہوں نے آپ پریس کانفرنس بھی کی ہے ابھی آپ اپنی جو کور کمیٹی سے بھی پی ٹی آئی سے ملیں اور ان کا انسٹانس بڑا واضح ہے ان کا انسٹانس کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بلٹی آپریشن کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہے یہی خان صاحب نے بھی دو رہ تیرہ میں کہا تھا اس کے بعد دیکھنے کے پاکستان کی تنہج پہ کھڑا ہوئے لیس لیٹ می کمپلیٹ سر 80 ہزار پاکستانی شہید ہو چکے ہیں بلکل کیا گرڈا پور صاحب کا یہ کہنا کہ جو پارلیمنٹ ہمارا جو سب سے سپریم ادارہ ہے کیا اس پارلیمنٹ کے اندر اس ڈسکشن کو نہیں آنا چاہیے کہ اس ملک کے ایک صوبے کے اندر آپ کرنا چاہ رہے ہو ضربہ استحکام ضرور ہو ضربہ عزم ہوا بہت اس کا فائدہ ہوا عزم استحکام ضرور ہونا چاہیے بٹ کیا جو ہمارا ایک سپریم ادارہ ہے کیا اس کے اندر ڈسکشن اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے کیا پارلیمنٹ ایرینز کو میں آف سیکنڈ ہوں گا کیا بولنا فضل رحمان کی پارٹی اور پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے وہاں پہ اس ٹیم بیٹھے ہوئے ایک تو اپوزیشن میں بیٹھا ہوئے فضل رحمان کی پارٹی اور جو ٹرینی بینچز میں لوگ بیٹھے ہوئے کیا ان سے ڈسکشن کرنا ضروری یہ نہیں سمجھتے ان کو کیا لوپ میں نہیں لینا چاہیے اگر یہ عزم استحکام کرنا ہے تو وہاں کی جو لوکل پلٹیکل پارٹیز ہیں جو پاور میں ہیں ان کو بلیز ان کو ضرور اعتماد لیں تاکہ لوگ رحمان اصل میں جو اپریشن ہوتے ہیں یہ بڑے شارٹ ٹرم ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے جس طرح آپ ایک پیشنٹ کو دیکھ لیں کہ اس کا اپریشن ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اپریشن تھیٹر میں جاتا ہے پھر اس کی ریکووری کے لائے ایک لمبا پراسس ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ جو اپریشن ہوتے ہیں دہشت گردی گئے یہ ایک خاص ٹائم کے لیے لیکن اس کے بعد جو میئرز لینے والے ہوتے ہیں وہ ہم پھر بھول جاتے ہیں جنرل رحیل شریف نے بہت زبردست اپریشن کیا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ فارٹا اشارٹا یہ وہ سارا ٹھیک ہو گیا تھا اس کے بعد کیا کیا تھا وہاں جو سیول انتظامی ہیں جس کو بلڈ کرنا تھا وہ نہیں کی گئی آپ کراچی دیکھنے کے کراچی ایک شہر ہے نا ہم دور دہات اور قبائلی علاقوں میں نہیں جاتے لیکن کراچی جیسے شہر میں آج تک جو ہے وہ رینجرز بیٹھی ہوئی ہیں کیا وہاں کی انتظامی ہیں لولی لنگڑی ہیں کیا وہاں ساری عمر آپ رینجرز کو بٹھا چھوڑیں گے تو اس کے بعد انتظامی سطح پر سیاسی سطح پر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورتی جس پر کسی نے توجہ نہیں دی آپ یہ ہزار اپریشن کر کے دیکھ لیں آخر کار کیا ہوگا ان کا یہ مطالبہ کی پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے یہ درست ہے بلکہ درست ہے پارلیمان جو ہے وہ عوام کی منتخب کردہ ہے وہاں پاکستان کے نمائندے عوام کے نمائندے بٹھے ہیں ان کا حق بنتا ہے وہ فیصلہ کریں اور وہ فیصلہ جو ہوگا وہ عوام کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ کریں ٹھیک اگر سوٹ کرتا ہے آپ اپریشن کریں لیکن اپریشن کے بعد پھر جو ہے ان کو بھی کام کرنا چاہیے سارے محکموں کی کمیٹیز ہوتی ہیں امور داخلہ کی بھی کمیٹی ہے فاران افیرز کی بھی اسیمبلی میں کمیٹی ہے اس میں دونوں طرف کے ممبران ہوتے ہیں بلکل امیجیٹ دی ان کمیٹیز کو یہ ٹاسک دے دینا چاہیے کہ آپ اپنی رائے ہمیں دیں اور اس کمیٹی کو یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو بلا سکتی ہے گورنمنٹ آفیشل کو بلا سکتی ہے کوئی ممبر اگر اپنی رائے دینا چاہتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کمیٹی کہ اس کو رائے کے لیے بلایا جائے وہ آلریڈی ہیں بیٹھیں کمیٹیاں بن چکی ہوئی ہیں وہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں اور حکومت کو فوری طور پر کہیں پارلیمان کے سپیکر کے طرح کہ جیس آر آر ریکمینڈیشن انڈ ایٹ شوڈ بی ڈن ادر وائز کوئی حل نہیں نکلے گا پارلیمان ایز آ سپریم ادارہ ہے اور الیکٹڈ لوگوں کی ریپریزنٹیشن ہی ایپ ایکس میں بھی تھی اور کل آج میں نے صبح اخفار میں پڑھا ہے کہ دی ایو اگریڈ کہ ہم اس کو پارلیمان میں ان کیمرہ اس کے اوپر ڈسکیشن کر لیتے ہیں تو جب یہ ہو گیا تو میرا آج اگر اجلاس ہے تو آج شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے دونوں جو اپوزیشن اور رولنگ کلاس ہے پارٹی ہے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر راستہ اختیار کر لیں کہ جی یہ جو کمیٹیز ہیں انہوں نے کرنا ہے یا ایک نئی ٹیم تشکیل دینی ہے تو دونوں پارٹیاں ایک تشکیل دے دیں کمیٹی اور بیٹھ کے تو دو چار دنوں کے دن پرستہ کر لیں دیکھیں جس طریقے سے کہا جی پاکستان دیریکن صاحب راضی ہوگی ہم لوگ تو خود یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں کیونکہ نمائندگی بیٹھ ہوئی پورے پاکستان کی اور جس صوبے نے زیادہ وہاں پہ ہٹ ہونا ہے اس کے لوگوں سے آپ ڈسکشن تو کریں یہ نہیں کہ آپ ایک اپکس کمیٹی میں میں مانتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو نیشنل ایکشن پلین کے تحت جو دوزار چودہ کا جو نیشنل ایکشن پلین تھا اس کے تحت اپکس کمیٹی یہ ڈسیجنز لیتی رہی ہے بٹ آج حالات مختلف ہیں ہم لوگ اکنومیکلی بھی بہت ویک ہیں ہم لوگ پلیٹیکل ہارمنی میں بڑے ویک ہیں بٹ یہ ایسا ایشو ہے جس کو پلیٹیکل ہارمنی ہونی چاہیے اور آئی ہوب ہوگی بھی آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے در لے کے ساری ریپریزنٹیشن کو اس میں ان بورڈ کریں اگر نہیں ہے کوئی بھی ایسی میرا نہیں خیال کوئی ایسی پلیٹیکل پارٹی ہماری ہے کہ جو اپنے ملک میں استحقام نہیں چاہتی جو اس ملک میں اس ملک کو ٹیررزم فری نہیں چاہتی ہم لوگ خود چاہتے ہیں پھر آپ کی حمایت ہوگی اگر آپ کے یہ کنسرنز ان کو ایڈریس کر لیا جائیں یا حبیب صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ الیکشن کمیشن آف فاکستان نے کہا ہے کہ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں ہم بلدیاتی انتقابات پنجاب میں کروائیں گے یہ آپ مسکرائے ہیں یہ بڑی مسکرائے کی یہی میں جاننا چاہی تھی آپ کو کتنی سنجیدہ کتنا سنجیدہ نظر آتا ہے الیکشن کمیشن رقمہ الیکشن کمیشن کی کوئی اوقات نہیں ہے یہ حکومتیں جب پولٹیکل گورنمنٹیں بن جاتی ہیں پھر ان کی اجارہ داری ہو جاتی ہے وہ نہیں چاہتی کسی طور پر بھی اپنے اختیارات تقسیم کریں وہ نیچلے لیول تک یہاں کے ایم ایم پی اے ان کا اصولی طور پر یہ آئین کی انحراف ہے میں زمیت ہوں آئین کا انحراف ہے یہ جو بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہونے دیتے اصل میں وہ پھر کہتے ہیں ایم ایم پی یہ کہتا ہے کہ میرے اختیارات کم ہو جائیں گے میرے اپنے حل پر گریپ کم ہو جائے گی وہ کیا کرتے ہیں اس وجہ سے وہ بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہونے دیتے ان کے فنڈز وہ کھا جاتے ہیں ان کو بلدیاتی اصل میں اصولی طور پر تو میرے نزدیک کسی ایم ایم پی او کو فنڈ نہیں ملنا چاہیے یہ فنڈ جو ہے نا لوکل گورنمنٹک استعمال کرے گلی محلے کے کام جو ہے وہ کرے اور یہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ان پر پبندی لگ جائے نا کہ کسی ایم ایم پی او کو کوئی فنڈ نہیں ملے گا تو یہ سارے کانسلر کے الیکشن لڑیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن جو ہے نا وہ پھر سنجیدہ لوگ لڑیں گے اب کیا ہے کہ جو ذرا ڈنڈی پٹی مضبوط ہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہے اس کو پتا ہے کہ اختیارات یہاں ہیں یہ تو ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہتی ہے جب پولیٹیکل گورنمنٹ فارم ہو جاتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ انتخابات جو ہیں بلدیاتی انتخابات وہوں کیا پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایسا ہی چاہتی ہے کہ نہ ہوں پاکستان مسلم لیگ نون بلکہ یہ چاہتی ہے کہ یہ الیکشن ہوں میرا یہ ماننا ہے اور میں نے بڑی اس پہ جنگ لڑی ہے پی ٹی اے والوں نے ہماری حکومتیں ختم کر دی تھی پھر ہم کورٹ میں گئے ہم بہال ہوئے ہم بیٹھے دنیا کے جو ملک ترقی یافتہ ہیں جہاں بہت سارے اور عوامل ہوتے ہیں کسی قوم اور ملک کی ترقی کے وہاں ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ کا ہونا بہت بہترین اور اس کی نیسیسٹی ہے اس کے دو پہلوں میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر وان آپ کی جتنی لیڈرشپ گلی محلوں میں سے ہو کے نکلے گی ڈس ہونسٹ لوگ وہیں رہ جائیں گے مولے کے لوگ اس کو نیکس ٹائم ووٹ نہیں دیں گے اگر ایک چیرمن منتخب ہوا ہے پچیس ہزار ہماری ایوریج تھی ہمارے قانون کے مطابق ووٹرز کی اگر وہ اگلی دفعہ چاہیں گے تو وہ نہیں الیکٹ ہوگا میری آپ مجھے ایک تھوڑا سا سمجھا لینے دیں اور اگلی دفعہ کوئی نیاں بند آئے گا یہاں سے آپ کو ایک نرسری میں سے پولٹیکل لیڈرشپ گراؤنڈ روٹ میں سے ملے گی جو اوپر جائے گی اور پھر وہ ایم این اے ایم پی ایس کے الیکشن کے لیے جائیں گے یہ بلدیاتی حکومتوں کا ویسے ہی سٹرکچر ہوگا اگر انتخابات ہو جاتے ہیں جو کافلی کا تھا پرویز الہی والا نہیں وہ بھی نہیں ہے عمران خان صاحب والا جو ہے اس کے تحت ابھی الیکشن کمیشن والے جو ہیں وہ ہلکا بنیہ کرنے جا رہے ہیں جس سے میں ایگری نہیں کرتا از اینڈویجیل کیونکہ میں لوکل گورنمنٹ کا بہت بڑا حامی ہوں دنیا میں گیا پھرہ ہوں کامیابیوں کا راز پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک نرسری ہے جب تک یہ مضبوط نہیں ہوں گے آپ کو اچھی لیڈرشپ اوپر آتی ہوئی نظر نہیں آئے گی ایکسپشن اور آلویز دیر نمبر وان نمبر ٹو جب تک آپ گراس روٹ سر آپ کو پہلے پنجاب اسمیلی میں لے کر آئے نا بلکل جی آ رہا ہے ابھی ہمارے جو حکومت ہے وہ قانون بنا رہی ہے اور دس پندرہ بیس دنوں میں اور اس کے مطابق اللہ کرے کہ یہ جو الیکشن کمیشن حلقہ بنیاں کرے اتر وائز ہماری پیٹیشنز تو کوٹ میں پڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ آپ کوئی نہ کوئی خبر سنیں گی جلدی بلکل ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ کلنل ریٹائیڈ وہ بشیر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اوائز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے میاں حبیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ویورز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شروع اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکس پریکرام میں آپ اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ